یہ ہمارے بھائی تشریف لائیں واپس اوکے جناب اب فارغ ہے آپ جی بلکل جناب میں بلکل اوکے تو پھر کہنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائی یہ جو حرمت فرار جو ہے فرار کا حرام ہونا قتال سے یہ ثابت ہے یہ مخصوص نہیں ہے بدر کے لئے اس کا نزول بدر میں ہے اس کا نزول بدر میں ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ بعد میں نسخ ہوا ہے دوسرے جنگوں میں صرف بدر میں بھاگ جانا حرام تھا دوسرے جنگوں میں باگ جانا جائز ہے جب انہوں نے بیعت کیا تھا نا اگر میں اس تقریر کو آپ دیکھ لیں اس میں بہت دکھایا تھا اکوال صحابہ انہوں نے بیعت جسی بات بھی کی تھی کہ موت پر یا عدم فرار پر اور شرح نے کہا کہ دونوں بات ایک ہی ہے یعنی کہ عدم فرار بھی اس سے مراد موت ہی ہے یعنی اگر ہمیں موت بھی آ جائے ہم نہیں باگیں گے فرار نہیں کریں گے یا اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ ہم قتل بھی ہو جائیں تو فرار نہیں کریں گے تو یہ بیعت انہوں نے کیا تھا اور اللہ نے بھی اس کو حرام قرار دیا تھا اس کے باوجود یہ لوگ باگ گئے تھے باگ گئے تھے تو اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے جی ساتھ اگر سوال ساتھ میں ایڈ کر لیں تو تھوڑی بات واضح جائے گی کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ وہاں سے باگ گئے تھے میرے اس سوال کے دو حصے ہوں گئے پہلا یہ ہے کہ وہ تو کیا انہوں نے ایفرٹ پوٹ کی تھی وہاں پر ایک ایسا یہ ہے دوسرا یہ ہے خیبر میں خیبر میں وہ جو گروہ گیا جس کی قیادت عزت عمر نے کی ہے یا پھر دوسرا گروہ جس کا ذکر عزت بکر کے مطلب ملتا ہے کیا انہوں نے ایفرٹ کی تھی یا بس ادھر جیسے آپ نے بیان کیا تھا کہ ادھر سے انہوں نے ایک تیر مارا ہے اور یہ باگ نکنے اور جا کروں میں جا کے نابر فلر کو کہا ہے کہ یہ عمر باگ گیا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ نہیں جناب یہ صحابہ باگ گئے میرا ادھر سوال ہے اس کے ساتھ ریلی وینٹ ہے آپ نے ایک بیڈیو میں یہ بیان کیا تھا کہ حضرت علی سے جہاد اس کی یہ ساکت ہوا ہے پہلے خلیفہ کے دور میں کیوں کہ ان کے پاس طاقت نہیں تھی مقابلے کی پوزیشن میں نہیں تھے وہ اگر وہ مقابلے کی پوزیشن میں نہیں تھے ان سے جہاد ساکت ہو گیا ہے تو یہ خیبر والے جو ہیں یہ تو فائٹ کر رہے تھے نا جب ان کو نظر آیا کہ بھئی اس سے اگر آپ مزید آگے بڑھیں گے تو نقصان ہوگا تو دیٹس وائی یہ اس سے آگے حدیت نہیں لگتے تھے وہ باگیں واپس گئیں تو خیبر والوں پر پھر فتفہ گیا ہوا ہے یا تو آپ کا وہ فتفہ جو عزت علی کے مطلق ہے کہ ان پر جہاد تھا اور ساکت ہو گیا ہے پوزیشن میں نہیں تھے پھر اسی کو اگر آپ دیکھیں مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے جو شہزادے ہیں امام حسین کربرا میں تو کم پوزیشن پر تھے وہ اتنے لوگ بھی نہیں تھے لیکن انہیں سٹینڈ لے گیا ہے اب تھوڑا سا بیان کر دیں یہ کیسے آپ اس کو منتج کریں گے کفر کیوں پر دیکھیں بات بہت واضح ہے اگر آپ اس طرح جو ہے آپ کہہ رہے ہیں نا آپ کہہ رہے ہیں بھئی پہلی بات یہ ہے کہ انسان جب بیعت کرتا ہے کہ ہم کبھی فرار نہیں کریں گے تو جنگ میں ادھر تو ایک دفعہ جنگ جب شروع ہو جاتا ہے جنگ جب شروع ہو جاتا ہے قرآن نے حکم واضح کر دیا میں آیت بھی آپ کو دکھا دوں آیات اس میں سے آیت یہ ہے بلے بسم اللہ الرحمنہ الرحمنہ من شیطان الرجیم آیت یہ ہے آیت میں اس بات کی جب دینی ہے کہ اگر جنگ شروع ہو جاتا ہے آیت یہ ہے عزیزو سورہ انفال عوض باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الَّذین آمنوا اذا لقیتم الَّذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار میں نے ترجمہ کر دیا ہے ومی يولیهم يومئذن اور جو شخص اس دن اپنا پیت اپنا پشت اپنا دبور اپنی تشریف ان کی طرف کردے الا متحرفا لِقِتَالٍ اَوْ مُتَحَيِّزًا اِلَا فِعَتٍ فَقَدْبَعَ اس دن صرف اس بات کی اجازت ہے کہ مثلا جنگ کسی اور طرف ہو رہی ہے یا سامنے بھی جنگ ہے اس طرف بھی جنگ ہے تو آپ اس طرف جنگ کے لیے اگر آپ جانا چاہتے ہیں وہاں پر ضرورت ہے آپ کی پشت کفار کی طرف اس کی اجازت ہے یا مثلا آپ آگے بڑھ گئے ہیں آگے بڑھ گئے ہیں جنگ میں اور آپ کا جو صف ہے مسلمانوں کا وہ پیچھے ہے آپ وہاں آ جاتے ہیں اپنے صف میں ملحق ہونے اس کی اجازت ہے اللہ کی اس پر غضب ہے اللہ کی اس پر غضب ہے اور جہنم اس کی جگہ ہے جہنم بری جگہ ہے ایک دفعہ جب جنگ شروع ہو جاتا ہے تو جنگ سے آپ اس لئے باغنا بالکل حرام ہے قتل بھی ہو جائنا بات یہی ہے کہ انہوں نے جو بیعت کیا تھا بیعت کس بات پر کیا تھا بیعت اس سے بات پر کیا تھا کہ ہم اگر قتل بھی ہو جائیں تو ہم باغیں گے نہیں وہ تو اس کے حدیث کہی ہے کہ حدیث میں نے آپ کو دکھا دیئے تھا اگر چاہے چاہے دوبارہ دکھا دیں آپ کو یعنی وہ حدیث میرے سامنے ہیں میں نے وہ سارے نوٹ کیے ہیں ان کو کاؤنٹر چیک کیا ہے تو وہ حدیث بہت زیادہ ہیں تو حدیث بہت زیادہ ہیں اب آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے جا کے ایفرٹ کیا ہے اور میں نے غلط بات کیا ہے غلط بات کیا ہے کہ انہوں نے ایفرٹ کے باؤج انہوں نے ایفرٹ کیا ہے اور ایفرٹ کے بعد یہ لوگ انہوں نے مسئلہت دیکھا ہے کہ ہم باگ جائیں نہیں دیکھیں جو لوگ جن لوگوں نے وہاں پہ جنگ پہتے ہیں آپ تو نہیں تھے ہم بھی نہیں تھے ہمیں بھی جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے اور اجازت بھی نہیں ہے اور آپ بھی غلط بیانی نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو ان کے اقوال دکھاتا ہوں کیا وہاں پہ جو لوگ تھے وہ لوگ وہاں پہ تھے انہوں نے یہی شہادت دیا ہے میں یہاں پہ اگر مجھے مل جائے وہ میں روایت آپ کو دکھا دوں میں وہاں پہتے ہیں وہاں پہتے ہیں وہاں پہتے ہیں وہاں پہتے ہیں میں آپ کو دکھاتے ہیں یہ مظاہرہ لا يظاہر ملے البحر الزخار المعروف بمسند البزار الجزء 11 طبقہ مکتبہ العلوم والحکم المدینہ المنورہ حدثنا عباد بن عقوب عبداللہ بن بوکيرا حدثنا حکیم بن جباير عن سعید بن جباير عن ابن عباس قال بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابا بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر کو بیجا ابو بکر کو بیجا فرجع الى خیبر خیبر کی طرف جنگ میں بھیجا فرجع منحزما وہ شکست کاکے واپس آیا من معاہو اور اس کے ساتھ فلما کان من الغذی بعث عمر اگلے دن انہوں نے عمر کو بیجا فرجع منحزما وہ بھی شکست کاکے آیا یجبینو اصحاب یجبینو اصحابہ ویجبینو اصحابہ تو وہاں پر ایک شہادت کی عمر کی اور ایک شہادت کی صحابہ کی عمر شہادت دے رہتے ہیں کہ صحابہ بزدل ہیں اور صحابہ شہادت دے رہے ہیں کہ نہیں عمر بزدل ہے تجبین جو ہے اس کو بلتے ہیں بزدلی کو کسی کو بزدل قرار دینا تو صحابہ شہادت دے رہتے ہیں کہ ہم بزدل نہیں ہمارے کمانڈر وہ بزدل ہیں کمانڈر کہہ رہے ہیں کہ نہیں صحابہ بزدل ہیں تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمای کہ کل میں کمانڈر چینج کر رہوں کل میں کمانڈر چینج کر رہوں ایک ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ کو محبت کرتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کرتا ہے تو بات کہنے کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کی تائی تھی دیکھیں یہ آئے یہ بھی شہادت دے رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں وہاں پہ ایفرٹ کیا نا ایفرٹ کیا صحابہ وہاں پہ جو لوگ تھے عمر کے ساتھ ابو بکر کے ساتھ ان لوگوں نے کسی بات کیا آپ کہہ رہے ہیں ان لوگ یہی لوگ گئے تھے وہاں پہ انہوں نے ایفرٹ کیا اور ایفرٹ کے بعد یہ واپس آگئے ہیں اگر یہ انہوں نے ایفرٹ کیا ہوتا ایفرٹ کیا ہوتا تو صحابہ اس کا ذکر کرتے صحابہ صحابہ جھوٹے آپ کے نظرین جھوٹے تو نہیں یہاں پہ دو باتوں میں تضاد ہے کہ عمر کہہ رہے ہیں کہ صحابہ بس صحابہ کہہ رہے ہیں میں اس میں ایک چھوڑا سوال اٹھ کرنا چاہتا ہوں آپ ادھر سے ہی گفتہ ہو آگے چلائیے گا کہ جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایفٹ کی ہوتی تو صحابہ ذکر کرتے یہ ایک لمبا واقعہ ہے اس میں اگر کسی واقعہ کو یا کسی چیز کو کیفیت کو اگر بیان نہیں کیا گیا کسی جزوی کیفیت کو اگر بیان نہیں کیا گیا اس کا مطلب انکار تو نہیں ہوگا نا آپ انکار کیسے منتج کر سکتے ہیں دوسری بات آپ نے خود وہ روایت پڑھ کے ترجمہ کیا ہے کہ شکست کھا کر وہ وہاں سے بھا گئے ہیں شکست آدمی تب کھاتا ہے یا تو وہ اٹیک کر رہا ہوتا ہے یا ڈیفینسیو پوزیشن پر ہوتا ہے یہ جنگ کے عالم میں آپ مقابلے کی پوزیشن پر ہوتے ہیں آمنے سامنے ہوتے ہیں تو شکست کرتا نتیجہ ہوتا ہے ہم انکار نہیں کرتے انکار نہیں کرتے wunder کا عمنا ہوا ہے ایک لشکر واپس آگیا ہے اب آپ کہتے ہیں وہاں پہ جنگ کر کے واپس آئیں نا جنگ کر کے واپس آئیں صحابہ کیا کہتے ہیں سا را اگر عمر نے وہاں پہ انہوں نے ایفٹ کی ہوتی ہے کوئی دلوار لگایا ہوتا تھا تو وہ ہمیں دیکھائیں وہ نقل ہمیں دیکھائیں پھر صحابہ جھوڑ شہدت دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے بہت بوری طرح اس نے ایفٹ کیا بہت بوری طرح ایفٹ کیا جو آپ کے ساتھ گفتگو ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ وہ ادھر ان کو شکست ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے وہ وہاں سے باغے ہیں یا نہیں باغے ہیں یہ چیز مسلم ہے آپ کے ہاں بھی ماری کتب میں بھی درج ہے میرا جو آپ سے سوال ہے وہ یہ ہے کہ اس بات کو آپ کفر کی اوپر کیسے منتج کر رہے ہیں جبکہ مجھے نظر آ رہا ہے سورہ انفال کی جو آپ آیت پر رہے ہیں وہ سن دو اجری کی بات ہے وہاں پر نازل ہوئی ہے اس کے متعلق جو حوالہ آپ نے پیش کیا تھا نا اس کے اگلے صفحے کی اوپر وہی جامعی البیان کے اگلے صفحے کی اوپر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے اس میں وَخْتَلَفَ آَحْلُ الْعِلْمِ فِي حُکْمِ قَوْلِهِ عَوْزَا وَجَلَا وَمَا يُوَلِّهِمْ يُوَ یعنی اس کی وزارت میں وہ لکھتے ہیں کہ اس میں اہلِ علم کا اختلاف ہے اگلی صفحے پر جس سے آپ نے وہ اپنی گفتگو میں نا وہ لگایا ہوا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ کچھ بھقالا قومن ہوا لی اہلِ بادرین خاص ساتھا یعنی کہ یہ جو چیز ہے یہ جو آیت ہے میدان جنگ سے بانگنے کے حوالے سے یہ تو جامعی البیان تفسیرِ تبری والے نے لکھ دیا ہے کہ یہ بدر کے خاص کے ساتھ خاص ہے اگر یہ ایک قوم تقول ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مختلف ہی مسئلہ ہے کہ یہ جو آیت ہے اس کو آپ بدر والوں کے ساتھ ہی رکھیں گے یا اس کو اٹھا کر آپ دو اجری سے چھے اجری تک لے کر جائیں گے غزبہ خیبر میں آپ کیا کہتے ہیں بھائی کہ بھائی آپ کیا کہتے ہیں کہ صرف جنگ بدر میں فرار ہونا حرام تھا نہیں فرار ہونے کو بالکل اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا چاہے خیبر ہو بدر ہو یا کوئی بھی جانگ ہو جس میں جنابی رسولہ نے آپ کو بھیجا ہے حکم تو ہے حکم تو یہ کبھی منسوخ نہیں ہوا نا وہ تو ہے لیکن یہ قبلہ تین چیز ہے نا ایک یہ آیت بدر میں نازل ہی ہے اور جامل بیانوان نے لکھ دیا ہے کہ یہ خاص تھی بدر کے ساتھ نمبر دو جو صلحہ حدیبیہ کی آپ روائیات کو پیش کر کے وہ بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے موت کی اوپر بیعت کی تھی جس سے آپ نے حوالے دے دی ہیں مسنف عبدالرزاق کا دیا ہے اس کے علاوہ کافی ساری آپ نے عدبی بات بھی کر دی ہے علف ساق سے کشف کی وزاد بھی کر دی ہے اور ساری چیزیں کر دی ہیں جبکہ وہ بیت رزوان ہے اور اس میں ہماری کتب کے اندر درج ہے جیسا کہ جامل سرمزی کے اندر ہے سننان نسائی کے اندر ہے کہ وہ تو حضرت عثمان اگر نہیں کہ قتل کی جب خبر آئی تھی تو اس کی اوپر بیعت ہوئی تھی دیکھیں بات یہی ہے آپ آپ اس کو دیکھیں آپ یاد رکھتی ہے آئے آئے جو ہے تولی عدبار جو ہے کہ آپ جنگ سے فرار نہ کریں یہ بدر میں نازل ہوئی تو اس کے بعد ہمیشہ کے لیے جنگ سے فرار ہونا حرام اس طرح نہیں یہ کہ صرف بدر میں جنگ سے فرار ہونا حرام ہے نہیں یہ ہمیشہ کے لیے جنگ ہونا حرام ہے ٹھیک ہے نا اب جب وہاں پر بیعت رزوان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے لے گئے تھے حدیبیہ کے مقام سے پہلے شجرہ میں وہاں پہ صحابہ سے انہوں نے بیعت لیا بیعت لیا کس بات پر موت پر کہ آپ فرار نہیں ہوئی وہاں پر آیت نازل ہوئی وہ آیت یہ ہے میرے عزیزوں ملعظہ فرمائیے تفسیر التبری جامع البیان یہ سورہ فتح کی آیت ہے فرمایا کہ جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ بتحقیق اللہ تعالی صرف اللہ سے بیعت کرنا ہے اللہ کے ہاتھ ان پر ہے جو اس بیعت کو توڑ دے گا جو اس بیعت کو نکث کرے گا توڑ دے گا اس بیعت کی حرمت کو پامال کر دے گا وہ اللہ کو ضرر نہیں پہنچائے گا نہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرر پہنچے گا بلکہ ضرر اس کو خود پہنچے گا اس بات کا وہ اپنے آپ کو ضرر پہنچے گا اور جو شخص اس بیعت پہ اس اہد پہ وفا کرے گا اللہ تعالی اس کو عجر عظیم اتا کرے گا یہاں اس کی شرح میں ملعظہ فرمائی اس کی تفسیر میں ابن جری کیا فرماتے ہیں اللہ فرما رہے فمن نکث بیعتہ ایاک یا محمد و نقضہ صلی اللہ علیہ وسلم پس جو بھی شخص اپنے بیعت کو تیرے ساتھ توڑ دیتا ہے وہ اس کو نقض کرتا ہے فلم ینصرک علی عادائق تیرے دشمنوں پر تیری یاری نہیں کرتا وخالف ما وعد ربہو اور اللہ سے جو اس نے وعدہ کیا تھا کیا وعدہ کیا تھا بیعت میں کہ ہم مریں گے ہم باغیں گے نہیں وعدہ اسی بات پہ ہوا تھا بیعت اسی بات پہ شجر رزوان میں کہ ہم فرار نہیں کریں گے جس نے یہ بیعت توڑ دی اور فرار کیا فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ یہ اپنی ضرر میں اپنی ضرر میں اس بیعت کو اس نے توڑا ہے یہ ضرر کیا چیز ہے یہ ضرر کیا چیز ہے جس نے وعدہ کو پورا کیا جس نے جو بیعت کیا ہے شجر رم میں فَسَيُؤْتِيُ اللَّهُ عَجْنْ عَظِيمًا اللہ اس کو عج عظیم دے گا اور جو شخص نے اس وعدہ کو توڑا فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ آپ کسی بھی شخص سے پوچھیں جو عربی جانتا ہے اَنَّكْثُ عَلَى نَفْسِهِ یعنی اپنی ضرر میں اس کو ضرر ہوگا اس کا نقصان ہوگا اس کس بات سے اس بیعت کو توڑنے سے وہ کیا ہے فَإِنَّمَا يَنْقُضُ بَيْعَتَهُ لَأَنَّهُ بِفَعْلِهِ ذَلِكَ يَخْرُجُ مِمَّنْ وَعَدَهُ اللَّهُ الْجَنَّةِ بِوَفَائِهِ بِالْبَيْعَةِ پس وہ اس سے اپنے بیعت توڑنے سے ان لوگوں کے گروہ سے خارج ہو جاتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ دیا تھا اللہ تعالیٰ نے جو بیعت رزوان میں بیعت کی ہے ان لوگوں کو اس شرط کے ساتھ اس شرط کے ساتھ کہ وہ بیعت سے وفا کر لیں اگر بیعت کو توڑ دیا تو نہیں بیعت سے وفا کر لیں ان کو وعدہ دیا کہ جنت جائیں گے اور جنہوں نے وہ توڑا ہے اس کو اس دائرے سے خارج کریں گے میرا آپ سے یہاں پر ایک سوال ہے جو میں نے پہلے بھی کیا تھا کہ جو بیعت کو آپ توڑنا جس کو مراد لے رہے ہیں کہ کیا انہوں نے جان بوجھ کے توڑا آپ کے ہاں شیعہ مسلم کے ہاں ابھی آ جائے گا وہ سوال ابھی میرے پاس ہے سوال ابھی میرے پاس تو پس بہرحال جو اس بیعت کو توڑے گا یہ قاعدہ یہاں پر پرنسپل یہ اسٹیبلش ہو جائے پرنسپل یہ ہے وہ قاعدہ یہ ہے وہ اصل یہ ہے کہ جو اس بیعت کو نہیں توڑے گا وہ بیعت کیا اس نے رزوان میں بیعت کو نہیں توڑا وہ جنتی ہے لیکن جو اس نے توڑا وہ جنت نہیں جائے گا اس نے صرف اپنے آپ کو ضرر پہنچا ہے اس نے جو بیعت توڑا ہے نکس کی ہے اس نے صرف اپنے ضرر کی ہے اللہ تعالی نے اس اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت کی ہے اور اور بھلے ہے چاہے کوئی شخص اپنے بیعت توڑ دے چاہے کوئی شخص اپنے بیعت نہ توڑے اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت کرے گا پس پتہ یہ چلا عزیزوں سورہ بدر میں جو آیا نازل ہوئی ہے اس میں اللہ نے صریح وعدہ دیا کہ جو شخص دشمن کی طرف پشت کر کے بھاگے گا پشت کر کے فرار کرے گا تو وہ کیا ہوگا وہ جہنمی ہے اس میں تو سریح ہے اس میں سریح ہے کہ یہاں پر ایک منٹ رکیے گا جی جی گزارے یہ ہے کہ اگر ایک لمحے کے لیے آپ کے اس مقدمے کو مان لیا جائے کہ یہ جو سورہ انفال کے آیت آپ پڑھ رہے ہیں کہ جو اس سے بھاگ گئے ہیں تو ان کے لیے اس بنیاد کی اوپر کہ یہ بدر والی جو آیت ہے یہ چونکہ وہاں تک یہ اوخد والے وہ خیبر والے لوگوں پر بھی ویلڈ آئے گی وہاں ان کی امیشہ کے لیے وہ کبھی وہ نسخ ہوا ہی نہیں وہ نسخ نہیں آیا یعنی جو ہمارا مصوری باس ہے چونکہ خیبر تو اس لیے میں بات کر رہا ہوں اگر ایک لمحے کے لیے آپ کی یہ بات مان لی جائے میں تو اس کا بے بنیاد وہ قدمہ سمجھتا ہوں تو کیا جو لوگ جہنم جائیں گے یا جن کے لیے جہنم کا حکم ہے وہ کفار کے لیے ہے کیا مسلمانوں کے لیے بھی تھا آپ کے ہاں کیا چیز ہے یہ جو خلود جہنم میں وہاں وہ کفار کے لیے مخصوص ہے نا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا ہے کہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے وہ خلود نار کے لیے جس کے لیے خلود نار کا وعدہ ہے وہ کافر ہی ہوتا ہے جو بھی شخص اسلام میں ایسا گناہ کرے جس کی وجہ سے وہ خالد فن نار رہتا ہے تو اس کا مطلب ہی کہ اس کا گناہ ایسا ہے کہ وہ گناہ کفر کا سبب ہے یہ خالد فن نار کا تجربہ آپ نے کہاں سی کہ ایسائیت میں تو یہ بات نہیں ہے یہ تو فقط غضب من اللہ وما واہو جہنم ٹھیک آنا جہنم ہے یہ پرمنٹی جو آپ اس کا اچھا اس کا ہم بتائیں گا اب یہ اس کو آنے دیں ابھی جو ہے پہلے آپ بنا فرار پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک شخص ہے جو فرار نہیں ہوتا جنگ سے اور رسول اللہ تعالی نے وعدہ دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بشارت دی جب بلکل مورال لوگ گیا تھا مسلمانوں کا کہ خیبر میں یہود اتنے محکم ہیں ان کے بہت بہادر پہلوان ہیں جنگ جو ہیں تو مسلمانوں کا بلکل مورال لوگ گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت مسلمانوں کو وعدہ دیا تھا کہ کل میں جو شخص کو بیجوں گا وہ فتح کر کے آئے گا وہ اللہ سے محبت کرتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے وہ اللہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور ایک وہ شخص ہے جو فرار ہو کی گیا ہے جو اپنا اس نے اپنا وعدت توڑا ہے یہاں خیبر کے باپ میں یہ بات نہیں بھیان ہو رہی کہ مولا علی رضی اللہ عنہ نے وہاں پر سٹینڈ لیا اور ان کے ہاتھ پہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اسلام کو فتح دی ہے یہ تو مسلم بات ہے نا تو بات یہی ہے کہ دونوں بڑاور نہیں ہے ان دونوں کی درمیان کمپیریزن نہیں ہو رہا یہاں پہ تو پھر آپ لوگ ان کو کیوں مقدم رکھا ہے تو آپ کیوں کہتے ہیں وہ افضل ہے آپ لوگ کیوں کہتے ہیں ابوباک رمر افضل ہیں دیکھیں ایک شخص ہے جس نے اپنا بیعت توڑا ہے جس نے اپنا بیعت توڑا ہے جو اس پہ وہ آیات لاغوں ہیں جس کی وجہ سے اللہ یا تو اللہ جھوٹ کہہ رہا ہے قرآن میں کہ میں فلان 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 کو جہنم بیجھوں حسن بھائی گزارش اس طرح ہے کہ یہاں پر مسئلہ افضلیت میں بات نہیں کرنا افضل اور مفضول کی بات سلگ ہے کہ کون افضل ہے کون مفضول ہے میں کر رہا ہوں مجھے حق نہیں ہے ہم شیعوں کا حق نہیں ہے آپ نہیں بات کرنا میں بات کرتا ہوں ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہاں پر ایک ایسا شخص ہے جس نے اپنے وعدے کو نبایا اس نے اسلام کو عزت دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے فتح کی بشارت دی اور ایک وہ شخص ہے جس کو صحابہ نے شہادت دی کہ یہ جو ہے بزدل آدمی ہے آپ کہتے ہیں اس کے فرار کی دلیل نہیں آپ میں اجازت دے میں اس کے فرار کی دلیل آپ کو دکھاؤں فرار کی دلیل وہ نہیں ہے وہ میں نے ہم نے دیکھ بھی لیا آپ نے جو حوالے دیئے ان کو کاؤنٹر چیک بھی کر لیا وہ لوگ وہاں سے شکست خواہ کے واپس گئے تھے جناب رسول اللہ کے پاس وہ الفاظ بھی چیک کر لیا جس میں انہوں نے ایک بسرے کی اوپر الزام لگایا ہے وہ بھی دیکھا ہے میرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ آپ اس کو کفر پر کیسے منتج کرتے ہیں اور عزر کے ساتھ کیا وہ جانبوج کے باگے وہاں پر یہ کہاں سے ثابت کریں گیا اچھی بات ہے اب آپ مانتے ہیں کہ وہ فرار ہو گئے ہیں یا کتنے فرار نہیں ہوئے پہلے تو کہہ فرار نہیں ہوئے آپ مانتے ہیں کہ فرار ہو گئے ہیں جی جی پھر مانتے ہیں کہ بیعت رزوان کو توڑا ہے ابو بکر عمر نے عزر کے ساتھ عزر کیا ان کا کیا عزر عزر یہی تھا کہ انہوں نے فائٹ کیا وہ نہیں کر سکے صحابہ پر جو کہہ رہتا ہے کہ یہ بزدل ہیں صحابہ جنہوں نے شہادت دی کہ یہ لوگ بزدل ہیں جنہوں نے فائٹ کیا ہے بھئی زخمی ہو گئے ہیں یہ مختلف ہی ہے یہ جملہ یہ ہے کہ حضرت عمر نے ان کے مطالق بولا انہوں نے ان کے مطالق بولا ہے تو کون سے ہی کہہ رہتا ہے صحابہ بزدل ہیں یا عمر بزدل ہیں کون بزدل ہیں جس سے آپ استدلال کر کے کہنے کہ جناب رسول اللہ نے صحابہ کی توسیق کی ہے مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی توسیق والا مسئلہ ہے مجھے یوں لگتا ہے کہ مسلمان یہاں سے فیس نہیں کر سکے ہار کے پورا لشکر واپس گیا ہے ایک دوسرے ایک دوپر فطرتی معاملہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کی تاہید کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کی تاہید کیا حدیث میں حدیث میں کسی کی تاہید نہیں ہے لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسرے دنوں میں فرمایا نہیں تاہید ہے تاہید ہے میں آپ کو تاہید دکھاتا ہوں ملائزہ فرمائی عزیزو کتاب المستدق السحین للحاکم الجسع الثالث شاب دار الفکر دار الفکر سنة چودہ سو تیس دار الفکر بیروت لبنان میں چپی ہے ملائزہ فرمائی ہے حدیث کو اچھی طرح سے سنی ہے یہ مختلف الفاظ کے ساتھ مختلف کتب میں ہیں بعض کتب میں نے ابھی دکھایا تھا مستدق السحار وغیرہ صفحہ نمبر دو سو اٹھاون کتاب المغازی والسرایہ حدیث نمبر چار ازار تین سو پچانوے چار ازار تین سو پچانوے زہبین تلخیص المستدرق میں کہا صحیح ہے حاکم نبی کہا صحیح ہے اچھا سارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر گئے جب خیبر پہنچے تو عمر کو بیجا یعنی کمانڈر بنا کے بیجا اور مسلمانوں کے لشکر بھی ان کے ساتھ یہودیوں کے شہر یا یہودیوں کا جو قصر ہے محل ہے وہاں تک بیجایا ان کا قلطہ وہاں پہ جنگ ہوا وقاتلہ ہوا جنگ ہوا فلم یلبثو وہاں پر استقامت نہیں ہوا بہت جل انہزمو انہوں نے شکست دی عمر و اصحابہ عمر اور اس کے لشکر کو شکست دی فجاؤ یجبینونہو وہ واپس آئے واپس آئے واپس جب آئے تو صحابہ کہہ رہے تھے کہ عمر مزدل ہیں ٹھیک ہے نا آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے جنگ کی ہے اور ایفرٹ کی ہے بہت اس کے بعد ان کو شکست ہوئی ہے یہ جو آئیت پر نہیں کہنا ان کی ایفرٹ تو اس روایت میں بھی لکھی ہوئی ہے نا اجازت دیں مجھے بات کرنے کی بسم اللہ دیکھیں جو نص الفاظ ہے روایت کے انہوں نے کہ انہوں نے وہاں پہ جنگ ہوئی ہے اور بالکل فلم یلبثو کوئی کچھ گزرا ہی نہیں ہوا کہ عمر کو شکست ہوگیا اس کا صحاب کو لشکر کو بھی شکست ہوگیا جب واپس آئے ہیں تو لشکر والوں نے کہا کہ ہمارا کمانڈر بزدل ہے عمر نے کہا کہ نہیں لشکر بزدل ہے ایک نے دوسرے پینوں نے اتحام لگائی ہے تو یہاں پر یہاں پر کچھ نکات میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ اچھی طرح سنیں ایک یہاں پر ایک نکتہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کی تائی کی یہاں پر یہاں پر اس کا عدامہ نہیں ہے اس کا کنچینیویشن نہیں ہے لیکن دوسری کتابوں میں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل جو ہے میں پرچم میں کمانڈ کسی اور شخص کو دے رہا ہوں تو یہ اگر آپ دیکھ لیں کہ اگر یہاں پر لشکر والوں میں لشکر والوں میں اختلاف ہے عمر لشکر والوں کو ڈان رہے ہیں لشکر والے عمر کو کی شکایت کر رہے ہیں تو یہاں پر اگر عمر حق پہ ہوتے لشکر والے جھوٹ کہہ رہے ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز نہیں تھا کہ عمر کو کمانڈ سے ہٹا دیتے کمانڈر کو رکھ دیتے کہتا ہے لشکر والے تمہاری غلطی ہے اور دوسری طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کمانڈر کو ہٹایا تو پتہ یہ چلا کہ کمانڈر کی غلطی ہے کمانڈر کی غلطی ہے اور یہ سب صحابت جھوٹ جھوٹ کی شہادت دے رہے ہیں میرا یہاں پر ایک سوال لے لیں ابھی میرے بات ختم ہونے دیں تو یہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر بھی دو گروم ہیں مثلا دس آدمی ایک منیجر کے پاس کام کر رہے ہیں منیجر ان سے شکایت کر رہا ہے دس آدمی منیجر سے شکایت کر رہے ہیں وہاں پہ دکان کا جو مالک ہے فیکٹری کا جو مالک ہے اگر وہ آ کے منیجر کو ہٹا دے دیتا ہے منیجر کو اس جہودے سے ہٹا دیتا ہے اس کو محروم کر دیتا ہے کہ یہ عزت اس کے پاس ہو دوسرے شخص کو لے کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فیکٹری والوں کی باتوں کو مان رہا ہے یہاں پہ بات یہ ہے میرے محترم بھائیوں کہ یہاں پہ پہلے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ جنگ ہوا ہے عمر نے وہاں پہ شجاعت دکھائی ہے اس کے بعد فرار ہوا ہے بات یہ ہے میرے بھائی کہ ان کا جو وعدہ تا اللہ الرسول سے صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل آیا ہے قرآن لے کہا ہے کہ ان سے وعدہ لے لو ان سے بیعت لے لو اور یہ جنگ خیبر فوراً اس وقت بیعت الرزوان کے فوراً بات ہے اس کے دید بیس دن بعد ہے دور بھی نہیں ہے یعنی بیس پچیس دن پہلے انہوں نے بیعت کیا تھا انہوں نے بیعت کیا تھا کہ ہم جنگ سے کبھی نہیں بھاگیں گے اور اس کے بعد یہ واپس آئے ہیں اور کس بات پہ بیعت کی تھی ہم مریں گے مریں گے ہم واپس نہیں آئیں گے تو یہ تو مرے تو نہیں یہ واپس آئے صحابہ نے بھی کہہ جائے یہاں پر سوال لے لیں آپ بات زیادہ آگے چلی جائیں گی سوال لے لیں آپ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس چیز کو اس بیعت کو آپ آؤٹ آف کنٹیکسٹ اس طرح پیش کر رہے ہیں کہ ہماری اہل سنت کی کتب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے جیسے میں نے جامعہ تیرنزی کا حوالہ دیا اور سننان نسائی کا حوالہ دیا اس میں آپ بھی چیک کر سکتے ہیں اس میں یہ بات درج ہے کہ یہ بیعت تو اثر میں لی تھی جو تخت شاجارہ کی بیعت ہے یہ حضرت عثمان کے قتل کی اوپر لی گئی تھی بیعت بیعت اس بات پی ہوئی تھی کہ اگر کفار کے ساتھ جنگ ہو مسلمان گئے تھے عمرہ ادا کرنے کے لیے کہ اس سال ہم مکہ میں جائیں گے عمرہ کریں گے تو وہاں پر بے بات میں جب گئے تھے تو ہدیبے میں سلو ہوا تھا وہاں پر نہیں ہوا تھا تو یہاں سے صلاح وغیرہ لے کے گئے تھے لیکن وہاں پر جنگ کچھ بھی نہیں ہوا وہاں پر جو بیعت ہوا تھا یہ آپ مجھے دکھائیں کہ کسی بھی تاریخ میں لکھا ہو کہ بیعت شجرہ جو ہے صرف مخصوص ہے مخصوص ہے ایک جنگ کے لیے اور وہ ہے غزوہ حدیبیہ جس میں جنگ ہی نہیں ہے سلح حدیبیہ یا عمرہ حدیبیہ اس کو غزوہ حدیبیہ بھی کہتے ہیں لشکر لے کے گئے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جنگ نہیں ہوئی ہے یہ جہاں پر جو بیعت لیا گیا تھا یہ کوئی اس کا قائل نہیں ہے مسلمانوں میں کہ یہ بیعت شجرہ صرف ایک بات کے لیے صرف ایک ہی موضوع پہ تھا کہ یہاں پہ اگر جنگ ہوئے تو ہمیں فرار کا حق نہیں ہے مریں گے نہیں یہ مطلق ہے یہ کبھی بھی جنگ ہو تو ہمیں باگنے کا حق نہیں ہے ہم نہیں باگیں گے پھشت نہیں دکھائیں گے اور اس کے فوراں بعد جو جنگ ہوا ہے وہ غزوہ خیبر ہے اور اس میں یہ باگ گئے تھے فرار ہوئے تھے اچھا آپ یہاں پہ ایک سوال لے لیں کہ وہاں پر جو سپائی ہیں جو خیبر لڑنے کے لیے گئے ہیں پہلے دن جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لشکر کی کمان جو ہے وہ عزت عمر کو دے رہے ہیں لشکر ہار کے شخص کھا گے واپس آ جاتا ہے ایک دوسرے کی اوپر الزمات لگا رہے ہیں ان کا جو قائدہ وہ کہتا ہے نہیں یہ بزدین تھے یا یہ باگیں وہاں سے ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں نہیں یہ باگا ہے جب کسی امیر کے مطلق لشکر کے وہ سپائی جنہوں نے اگر کسی اور کو بھی امیر مقرر کریں تو وہی سپائی جائیں گے کوئی اور تو نہیں آ جائیں گے جب لشکر کے امیر اور سپائی کے درمیان اختلاف ہو جائے تو کامن سینس آپ کی کیا کہتی ہے جیسا کہ میں نے چند شیعہ علماء کے ساتھ بات کی تو انہوں نے کہا یار کہ ہم حدیث کے حوالے سے جب جانج پرتال کرتے ہیں نا ہمارے ہاں مطن حدیث کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے اس کمپیر ٹو سند حدیث کے مجھے آپ بتائیں کہ جب امیر اور لشکر سپائیوں کے درمیان آپس میں اختلاف ہو گیا ہے ان کے درمیان نہیں بنی ان کی کچھ جنرل کامن انڈرسٹیننگ نہیں بن سکتی ہے تو کیا یہ اس وقت کی موقع کا وہاں کے حالات کا تقاضی نہیں تھا کہ جنابی رسولہ آپ کیا کہتے ہیں جب سب لوگ کہتے ہیں یہاں پہ صحابہ نے شہادت دی ہے کہ امیر بزدل ہے امیر کہہ رہا ہے کہ لشکر والے بزدل ہیں اور آپ سب جانتے ہیں کہ عرب میں عرب میں دشمن سے بھاگنا یہ اسلام سے پہلے کی بات ہے یہ بہت اس کو قبیل سمجھتے تھے میرے بات میں نکتہ ہے یہ اسلام سے قطع نظر عرب جو ہے یعنی مختلف اقوام کے مختلف خصوصیات ہوتے ہیں عربوں میں شجاعت بہت اہم چیز تھی یعنی دوسرے قوموں سے زیادہ اور یہ اس بات کو اپنے لئے بہت قبیل سمجھتے تھے کہ ہم جنگ سے بھاگ جائیں غزوہ احضاب میں عمر بن عبدعوت جب امیر المؤمنین علیہ السلام کے سامنے آیا تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے اس کو تین باتیں تین چیزیں کہہ دی ایک کہہ دیا کہ تم مسلمان ہو جاؤ اس نے کہا میں مسلمان نہیں بنوں گا کہہ دیا کہ تم یہاں سے واپس چلے جاؤ جنگ کی ضرورت ہی نہیں ہے ہماری آپ سے کوئی دشمنی نہیں تم واپس اپنے قبیلے کے سردار اپنے قبیلے میں چلے جاؤ عمر بن عبدعوت نے یہی کہا کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے لوگ مجھے کہیں گے کہ تم وہاں سے ڈر کے واپس آیا جنگ نہیں کیا ہے تو پھر امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا کہ میرا تیسرا مطالبہ تجھ سے یہ ہے کہ تم میرے سارے لڑ آؤ لڑائی کرتے ہیں تو اس نے مان لیا تو اس زمانے میں بھی یعنی عرب اس کو برا مانتے تھے اسلام سے پہلے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر سب صحابہ یہاں پر دو آپشنز ہے آپ کے پاس یا تو سب صحابہ نکمے تھے بزدل تھے انہوں نے بیعت توڑی ہے سب صحابہ جہنمی بن گئے انہوں نے بیعت توڑی ہے یا صرف ایک صحابی یہ کوئی قائدہ نہیں ہے جن لوگوں کو آپ جہنمی کہہ رہے ہیں دوسرے دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی کو حضرت علی کے ساتھ بھیجا ہے اور مولا علی کے دست کی اوپر وہ فتح آتا رہی ہے فتح امیر الموینہ میں اس کو جہنمی نہیں کہہ رہا میں نے کہا جو باگ گئے آپ انہیں جہنمی کہہ رہے ہیں آپ عمر کو بچانے کے لیے ان کو جہنمی بنا رہے ہیں وہ تو آپ ہیں میں تو نہیں کر رہا ان کو آپ کہہ رہے ہیں لشکر کا سردار وہ صحیح کہہ رہا ہے لشکر سپائی والے غلط کہہ رہا ہے یہ سپائی کوئی معاملی سپائی نہیں ہے سب صحابہ ہیں ان صاحب کے ساتھ اللہ کا اس میں غضب ہے اس کی جگہ جہنم ہے آیت میں نے پڑھی ہے آپ نے خود مانتے ہیں آیت کا تو آپ انکار تو نہیں کر سکتے لیکن اس کی اوپر آپ کھوڑا سا کلام کریں کہ جو جامیل بیان میں ابن جریر تبری نے جو لکھا ہے کہ یہ جو آیت ہے یہ بدر کے ساتھ خاص ہے اس سے کیا اس کا کیسے آپ رد کرنا چاہتے ہیں یہ خاص ہے ابن جریر نے یہ کہا ہے یہ خاص نہیں ہے اس کا نزول دیکھیں ابھی آپ نے مان لیا کہ یہ کون کہتا ہے کہ حرام ہے یہ منسوخ ہے یہ کوئی منسوخ میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں ابن جریر کا بھی آپ نصف اٹھ سکتے ہیں ابن جریر کا میرے پاس جی میں دیکھتا ہوں میں نکال لیتا ہوں لیکن مجھے ایک دو منٹ لگیں گے کوئی ایسی بات نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ابن جریر نے یہ کہا ہے میں اس کا نکال لیتا ہوں دیکھیں وہ ایک قول ہوگا یہ ڈبل سکس ٹری پیج کی اوپر ہے اسی سے میں لے ابھی نکال لیتا اور اسی آیت کے زمن میں لکھا ہوا ہے نا جوز الحادی والاکشون موسیقی 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 عزیزو یہ کتاب ہے ابن تفسیر جامع والبیان عن تاویل آئی القرآن الجزء الحادی والعشرون یہاں پر اس آیت کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں میرے سفق پول دوں میرے بھائی فرما رہے ہیں کہ یہ مخصوص ہے کہ ابن جریر نے یہ کہا نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ہنڈرڈ پرسنٹ ابن جریر نے کہا ہے کہ وقت علفہ آہل علمی فی حکم قولی تعالی اس میں آہل علم کا اختلاف ہے کہ آپ اس کو اٹھا کر جیسی عدد لگا رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں تو یہ نہیں لگایا جا سکتا نا کیونکہ یہ ایک مختلفی چیز ہے اچھا یہ وہ یہ جزء جو ہے اور ہے سورہ وہ اور سورہ ہے اچھا میں ایک منٹ میں وہ نکال دوں آپ کے لئے معاف کیجئے گا اس میں وقت لگے گا ایک دو میٹ لگیں گے نکال لینے شاید اس سے کم لگیں سورہ جوہ ریزاس آہی بائے آپ کے لئے معاف کیجئے گا آپ کا لگا آپ کا لگے گا آپ کا لگا آپ کا لگا ابنی جریک آپ دے سکتے ہیں کس جلد میں ہے وہ کس صفحے میں کس چاپ یہ ڈبل سکس تھری ہے میں عبارت یہاں سے پڑھ دیتا ہوں نہیں نہیں عبارت عبارت نہ پڑھئی ہے مجھے آپ جلد نمبر چاپ پہلے بتائیں میں یہ وٹس اپ میں وٹس اپ پہ شیئر کر سکتا ہوں نہیں وٹس اپ میں نہیں آئے گا میرے پاس آپ مجھے بتائیں میں دکھاؤں گا یہاں سب کو آپ مجھے بتائیں پرنٹ آپ کے پاس کون سا ہے چلیں میں خود نکال لے تم کوئی بات نہیں اگر آپ کو نہیں ملتا یہ ملے گا آپ کو یہ اچھی بات آگئی ہے یہ آگئی ہے بھئی ابن جریر تبری کی جلد نمبر تیرہ اس میں ہے اچھا ظاہرا میں نے اس کے ذائل میں آیت یہ ہے آپ کے پاس میں مل جائیں التزاحف التدانی والتقارب دولا شکر جب آپ اس میں قریب ہو جائیں صف آپ اس میں مل جائیں اچھا فلا تولوهم الادبار ان کو اپنا پیت نادکاو يقول فلا تولو ذوهوركم فتهزموا عنهم ولكن يثبتوا لهم فإن اللہ معكم عليهم ومن يولهم يومئذ دبوره يقول ومن يولهم منكم ذهره اللہ متحرفا لقتال يقول اذا مصدر یہ سب ترجمات ہے اچھا آپ کے رانکون ہونکا هاکی اغ بدر کالی وبنحو اللہ وبنحو اللہ قلنا جو من تفسیر کیا جو من ماری بتفسیری مفسرین نا يیکاها فالا تفسیر مزحاقاها فر زحاقاها فر سودياها واختلف اهل الالف بقوله قول اللہ عز وجل هل هو خاص ام هو فى المؤمنین جميعا اهل علم نا علمان اختلاف کیا ہے کیا آیت کیا عام ہے یا صرف اهل بدر کے لئے فقال قوم هو لأهل البدر خاص ایک ادد ان ایک آئے صرف اهل بدر کے لئے لأنه لم يكن لهم ان يترکوا رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ ما عدوه وینهازموا عنهم فاما اليوم فلهم الانحزام انہوں نے کہا آئے کہ یہ صرف اهل بدر کے لئے تاب ان کو اجازت نہیں تھی کہ رسول پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کے پیچھے ہٹ جائیں لیکن آج ان کے لئے جائز ہے کہ وہ پیچھے ہٹ جائیں اچھا اس کا کہنے والا کون ہے ابو نظرہ ابو نظرہ کوئی شخص ہے ابو نظرہ کا قول پھر ابو نظرہ نے سعید سکھا سعید ابن جبیر نے کہا ہے کہ یہ بدر میں نازل ہو یہ کہاں ہیں ابو سعید خضری سے ہے انما کان ذالک فی یوم بدر لم یکن للمسلمین فعتن الا رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم فاما بعد ذالک فعند المسلمین باعتن فعتن بعد یہ بدر کے لئے تا اس وقت رسول پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے لئے کوئی لشکر نہیں تا ان کا لشکر صرف پیغمبر صل اللہ علیہ وآلہ وسلم تا لیکن اب مسلمان ایک دوسرے کے لشکر ہیں اچھا پھر ابو نظرہ نے کہا کہ یہ بدر میں نازل ہوئی ہے اچھا پھر حسن بسری نے کہا کہ یہ اہلِ بدر کے لئے تھا اچھا یہ اقوال ہیں اس کے بعد اس کے بعد یہ جو ہے ابن جریب پھر عام طور پر اقوال نقل کر کے اس کے بعد دوسری مخالف اقوال بھی نقل کرتے ہیں بلکل جی دوسروں نے کہا نہیں اس کا حکم عام ہے اس کا حکم عام ہے اس کا حکم عام ہے کہ جو بھی شخص دشمن سے پھر پشت کرے بلے وہ یہ اس کے لئے ہے ابن عباس روایت کی ابن عباس نے فرمایا کہ اکبر ایک کبائر کیا ہے جنگ سے باغنا قال ابو جعفر وَأَوْلَ تَعْوِيلِ فِي هَادَرِ آیا بِسْطَوَابِ عِنْدِي قُولُ مَنْحَا قال حُکْمُهَا مُحْكَمْ وَأَنْهَا نَزَدْ فِي اَحْلِ بَدْرِ وَحُکْمُهَا ثَابِتْ فِي جَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ وَابْن جریب نے دوسرے قول کو محکم لیا ہے کہتا ہے اس کا ثواب جو میرے نزدیک ثواب ہے کہ اس کا حکم محکم ہے اس کا نزول بدر میں حکم وہا ثابت فی جميع المؤمنین اس کا حکم سب مؤمنین کے ہے وَأَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذَا لَقُوا الْعَدْوَا يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذِ اَدْدُبُرَ مُنْحَزْمِينَ إِلَّا لِتَحَرُّفِ قِتَالِ اللہ تعالی نے سب مؤمنین کے لیے حرام کیا ہے صرف بدر کے لیے نہیں ہے وَإِنَّمَا قُلْنَا هِيَ مُحْكَمَةٌ غَيْرُ مَنْسُوخَ لِمَا قَدْ بَيَنَّا فِي غَيْرِ مَوْضَعٍ مِّنْ كِتَابِنَ آَذَا کہتن یہ محکم ہے یہ منسوخ نہیں ہے صرف بدر کے لیے نہیں ہے کیونکہ ہم نے کئی دفع کہا دیا ہے انہو لا یجوز عن یہ حکم لحکم آیت بنسغن ولو فی غیر نسغن وجہن اللہ بحجت يجب التسلیم لها جو لوگ کہتے ہیں کہ آیت منسوخ ہے اس کے لیے حجت کی ضرورت ہے حجت ہی نہیں ہے کہ آیت منسوخ ہے تو پھر بات یہی ہے کہ فرار ہمیشہ حرام ہے فرار ہمیشہ حرام ہے قبلہ بات سنیں نا آیت کی تنسیق کی اوپر تو میں نے بھی نہیں کہا کہ یہ آیت منسوخ ہوگی ہے میں نے بھی یہی کہا ہے کہ جب ابن جریر تبری یہ لکھ رہا ہے جس کا آپ نے اصل میں اپنی ویڈیو میں اسی کا وہ پچھلا پیج لگایا تھا مجھے یاد نہیں کہ میں نے لگایا ہو ہو سکتا ہے لگا ہو مجھے یاد نہیں ہو چا وہ دو تین مہینے پہلے کی بات ہے دو تین مہینے پہلے کی بات ہے اب مجھے سب باتیں یاد نہیں ہیں کہ میں نے کیا کیا دکھایا تھا آپ کو میں نے وہ دیکھا نا تو پھر میں نے اس کا اگلا پیج جب پڑا ہے تو اس میں مجھے پتا چلا کہ یہ تو آل علم کے ہاں یہ چیز مختلف شیئی تھی اس میں تو اختلاف تھا وہ تو کچھ تو کہتے تھے ایک جماعت کہتی تھی نہیں یہ تو بدر کے ساتھ حکم خاص ہے کچھ کہتے تھے نہیں اس کا حکم عام ہے میرا کہنا یہ ہے کہ جب اہل اہل علم کے حام دیکھیں یہ کہہ یہ کہ فرار من الزحف آپ اگر قبائر میں دیکھیں قبائر کے متعلق بہت ساری خالی سے یہ برا ہے دیکھیں برا نہیں ہے یہ قبائر میں سے ہے اور اللہ کا وعدہ ہے جہنم اس پر اور کوئی نہیں کہتا کہ قائل اس کا کوئی نہیں کہ منسوخ ہے وہ ابو نظر وغیرہ نے کہا ہوگا لیکن میں نے نہیں سمجھتا کہ علماء کوئی اس کو مانتا ہے کہ یہ منسوخ ہے آیا آیا کوئی منسوخ ہے اس کا نتیجہ کفر کفر آئے گا یہ مختلف مراحل ہیں گفتگو کے گفتگو کے مختلف مراحل ہیں یہ جو چیز ہے وہ وہاں سے باگ گئے ہیں قرآن کا انکار نبی کا انکار سارا کچھ وہ ساری ڈیٹیل کرنے کے بعد آپ نے کہا تھا کہ دیٹس وائے وہ کافر ہیں دیکھیں تو پتہ یہ چلا میرے بھائیوں پتہ یہ چلا کہ یہ مانتے ہیں کہ ابو بکر عمر جنگ غزوہ خیبر سے فرار ہو گئے تھے اور کب فرار ہو گئے تھے اس وعدہ کرنے کے بعد بیعت کرنے کے بعد کہ ہم کبھی مریں گے فرار نہیں کریں گے ٹھیک ہے نا اور صحابہ نے بھی شہادت دی کہ یہ بزدل ہیں تو پہلے یہاں پہ کئی باتیں لازم آ جاتی ہیں پہلے بات یہ ہے پہلی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں آپ اس بات کو تھوڑا میس کر رہے ہیں صحابہ نے ان کو بزدل کہا انہوں نے صحابہ کو بزدل کہا تو کون سے ہی کہا رہا ہے اس کا دیکھیں نا اس کی توصیق جنابی رسول اللہ نے اس اعتماد سے نہیں کی کہ بھائی تم لوگ ٹھیک کہہ رہے ہو یا یہ بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے تو کون سے ہی کہہ رہا ہے آپ نے آپ علیہ السلام نے مولا علی رضی اللہ عنہ کو ضرور نمزد کیا ہے کل کے جھنڈے کے لیے اور اس فتح کے لیے ٹھیک ہے وہ چیز فتخن قریبہ مولا علی پہ صادقائی ہے مانتے ہیں ہم بھی ٹھیک ہے وہ ادھر ہی صادقائی ہے لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے آپ کا کیا قول ہے بھائی آپ ان میں سے کون سچ کہہ رہتا ہے صحابہ سے ہی کہہ رہے ہیں سب صحابہ غلط کہہ رہے ہیں یا جناب عمر سے ہی کہہ رہے ہیں کون سی کہہ رہا ہے آپ اس میں سے چوز کرنا ہے مجھے بتانے یا دونوں جھوٹ کہہ رہے ہیں جب مختلفی ہے تو میں کیسے کومنٹ کر سکتا ہوں نہیں یا تم مجھے تائی دکھنے جناب رسول اللہ کی حدیث سے بھائیو دیکھیں دیکھیں ان کے پاس ہمارے بھائیوں کے پاس صرف دنیا میں تین ہزار دو سو کچھ صحیح حدیث ہیں اور یہ اس لیے حدیث صحیح اتنے حدیث بچے ہیں کہتے ہیں ہم صحابہ کی جرح نہیں کریں گے اور اسی لیے جب بھی یہ صحابی تک پہنچتے ہیں صحبت ثابت ہو گئے تو اس کی جرح نہیں کریں گے کہتے ہیں یہ صحابہ جھوٹ بول ہی نہیں سکے جب صحابہ ایسی بات رہی ہے حسن صاحب آپ آپ اس آیت سے کبلا تھوڑا سا یہ نکتہ نکال کے دکھائیں کہ ایک تو یہ جو فرار تھا اس میں ایک دوسرے ایک اوپر الزام کے اوپر جو تائید ہے وہ تائید کہاں سے لیں گے آپ صرف وہ تائید دکھائیں مجھے کس کی تائید کس بات کی تائید کہ جناب رسول اللہ نے حضرت عمر کی تائید نہیں ہے یا لشکر کی کی ہے وہ تائید دکھائیں وہ میں نے کئی دفعہ بتایا دوبارہ بتا دوں تو پہلی بات یہ ہے میرے عزیزوں کہ اگر صحابہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں ان کے سامنے ان کے بارگاہ ابھی واقع ابھی ان کے سامنے ہیں ان کے آنکھوں کے سامنے پیش آیا ہے کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہ تو شاہد ہیں وہ تو دیکھ رہے ہیں کہ لشکر میں جنگ ہوئے باگے ہیں جو بھی ہوا وہ دیکھ رہے ہیں اگر یہ صحابہ اتنے بے شرم ہیں کہ وہ ایک ایسے جلیل قدر صحابی جس نے صرف جس نے فرار نہیں کیا جو واحد ہے شجاہ شخص ہے پورے لشکر میں اور پورے تاریخ میں اس کی شجاہت کیا اور کوئی مثالی نہیں ہے یعنی پورے جنگوں میں دیکھیں کس جنگ میں اس کی شجاہت ہے مسلمانوں کو مارنے کے لیے ان کا درہ تو بڑا مشہور ہے پوڑا مشہور ہے ان کا مارتے تھے لیکن کسی جنگ میں انہوں نے کسی کافر کے ساتھ شجاہت دکھائی ہو وہ ہم تاریخ میں ہمیں دکھائیں یا ابوباکر صاحب کی کوئی جنگ ہو ہمیں دکھائیں وہ ہمارا موضوع گفتگو یہ نہیں ہے کہ ان کو قتل کیا ہے یا نہیں کیا ہمارا موضوع گفتگو یہ بھی نہیں ہے کہ مولا علی کرماللہ وجوالکریم نے کتنی فتوحات کی ہیں وہ کتنے شجاہت ہیں یہ تو مسلم ہے ہمارے ہاں اور آپ کے ہاں بھی ہمارا موضوع گفتگو یہ ہے کہ اس آیت سے جو کفر کا استضلال آپ نے کیا وہ ابھی آ رہا ہے بھائی بات پہلی بات یہ ہے کہ صحابہ نے شہادت دیئے بزدلی کی اور عمر صاحب نے شہادت دیئے بزدلی کی ان دونوں شہادتوں میں تضاد ہے حقیقی بزدل کون ہے بزدل کون ہے دیکھیں آپ کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں ہے میں آپ کو بتاتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ حقیقی بزدل کون ہے دیکھیں ایک وہ ہے صحابہ جنہیں ہمیں یقین ہے کہ ان میں شجاہ لوگ تھے شیعہ بھی مانتے ہیں کہ شہابہ سب بزدل نہیں تھے شیعہ مانتے ہیں کہ تلہہ بڑا شجاہ آدمی تھا زبیر بڑا شجاہ آدمی تھا صحابہ میں اور بھی لوگ ہیں جو بہت جنگجو لوگ تھے سعید بن وقاس بڑا جنگجو آدمی تھا صحابہ میں بہت سارے لوگ تھے ایک وہ صحابہ ہیں جن کی جنگجوئی سب مانتے ہیں جو مختلف جنگوں میں انہوں نے اپنے بہادری کے جوہر دکھائے ہیں ایک اور دوسری طرف ابو بکر ہے اور عمر ہیں انہوں کا کسی بھی جنگ میں کوئی بھی نمونہ نہیں ہے ان کی شجاعت کا جنگ حنائن میں آپ کی بات اچھکر پر مبنی ہو سکتی ہے بات سنیں آپ رب نہیں سمجھ رہے نا رب سمجھ لیں بھائی یہاں پہ دو شادتیں ہیں یہاں پہ جو کہہ رہے ہیں کہ بزدل ہیں کس کی بات صحیح ہے آپ کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں کسی کی بات صحیح ہے صحابہ صحیح کہہ رہے ہیں یا عمر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں تو میں بتاتا ہوں کسی کون کہہ رہے ہیں یا تو ہم مان لیں عمر صاحب کی بات کے پورے صحابہ سب بزدل ہیں یہ بات غلط ہے بالکل تاریخ اس کی گوائی نہیں دیتا صحابہ میں شجاہ لوگ ضرور ہیں اور کفر اور بات ہے بھائی کفر مرحلہ اور ہے پہلے ہم فرار کا ثابت کریں کہ فرار کس نے صحابہ نے کیا تھا عمر نے کیا تھا یہ تو ثابت کریں اگر یہ ثابت ہوا تو پتہ چلے گا کہ بیعت کس نے توڑا ہے اور بیعت جو توڑتا ہے وہ قرآن کہہ رہے گا جہنمی ہے یہ سب بات اس کے بعد آئے گا کفر کا نا یہ سب باتیں تمہارے پہلے تو پتہ چلا عزیزو یہ ان سے برداشت نہیں ہو رہی یہ میرے بات کار رہے ہیں آپ سب کو پتہ چلا نہیں 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 فرما بات سنیں مجھ سے بڑی پرداشت ہے آپ جتنا کہیں گے میں آدھا گھنٹہ بھی چھپ رہے سکتا ہوں میرا اس طرح کا مزاج ہے آپ کھل کے بات آپ کو جزائے خیر دے جی 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 میرا وہ چکر رہی ہے جس آئینے میں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میں آدھا گھنٹہ بھی چھپ رہ جاؤں گا آپ بات کریں تو یہاں پر جو جبن کا جو اور بزدلی کا اتحام لگ رہا ہے دونوں جانب سے لشکر والوں کی جانب سے لشکرک ان کی یہ سب صحابہ ہیں اور کمانڈر کی جانب سے جو ابو اگر عمر ہے ان کی جانب سے لگایا جا رہا ہے یہاں پہ بزدل کون ہے ہم نے ارز کیا کہ یہاں پہ اگر ہم کہتے ہیں کہ صحابہ سب بزدل ہیں یہ تاریخ اس کو غلط کہتے ہیں خود جماعت عمریہ کے اجماع اس کی بتلان پر ہے وہ بزدل نہیں تھے سب ہو سکتا ہے ان میں کچھ لوگ بزدل ہوں لیکن سب کو بزدل کہنا یہ بالکل غلط ہے کفار بھی اس کو نہیں مانتے اب یہود نصارہ کے مورخین سے بھی کہتے ہیں وہ نہیں کہیں گے کہ سب صحابہ بزدل اچھا شیعہ بھی نہیں کہتا مخالفین بھی نہیں کہتا تو پھر پتا چلا کہ صحابہ صحیح کہہ رہا ہے صحابہ بزدل نہیں ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کمانڈر چینج کیا اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مثلا عمر صحیح ہوتے ہیں تو ان کو دوبارہ موقع دینا چاہیئے تھا پھر آج لشکر والوں نے مزدلی کیا کل تم مزدلی نہ بھاگنا یہ کمانڈر تمہارا صحیح انہوں نے یہ کام نہیں کیا اچھا تو وہ بھاگ یہاں پہ بہت ساری باتوں یہاں پہ استنتاج کرتے ہیں عزیزوں جب یہ پہلی بات یہ ہے عزیز یہ جو روایت ہے صحیح سنت کے ساتھ روایت ہوئی ہے یہاں پہ میں ایک نکتہ آپ کی خدمت میں عرض کروں آپ بھی سننے میرے بھائی کیا نام تھا آپ کا میں بھول گیا نام آپ سید اس نین بیلانی بیلانی بھائی ایک نکتہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں جو بہت اہم ہے وہ اس بحث میں ہماری بہت مدد کرتا ہے دیکھیں آپ لوگوں کے معرخین اور محدثین کے ہاں ایک بہت بڑا اصل ہے کہ جس مات میں بھی بات میں بھی صحابہ کا عیب ہو اس کو نقل نہ کرو اس کو نقل نہ کرو اس کو تم پیش نہ کرو اور بالخصوص صحابہ میں جو ابو بکر اور عمر ہیں وہ نہائیت اہم درجہ رکھتے ہیں اور یہ تعصف واضح بات ہے یہ کسی حدیث کوئی حدیث نہیں ہے قرآن کی آیت نہیں ہے یہ کس کا بول ہے یہ کون فرمارہ میں ابھی بتاتا ہوں یہ آپ لوگوں کے ہاں بہت بڑا اصل ہیں ملاحظہ آپ کے کتب حدیث وغیرہ میں یہ بس کا بواب ہیں یہ کتاب الشریعہ ہے لے محدث ابی باکر محمد ابن الحسین العاجوری کہ ہم ذکر نہ کریں وہ مشاجرات وہ اختلافات جو صحابہ کے پاس درمیان ہوا ہے اس کا ذکری نہ کرو یہاں پر فرماتے ہیں محمد ابن الحسین کہتے ہیں کہتے ہیں جو ہم نے فضائل صحابہ ہم نے بیان کی ہے اور فضائل اہل بیت بیان کی ہے ان سے پتا چل جاتا ہے کہ لا یذکر ما شجر بینہم وَيُنَقْقِرَ عَنْهُ وَلَا يَبْحَفْ کہتے ہیں کہ صحابہ کے درمیان جو اختلافات ہیں صحابہ کے درمیان جو مشاجرات ہیں ان کا ذکر بھی نہ کرو اس لا یذکر اس کا ذکر نہ کرو اور ان کی بات بھی نہ کرو لا يُنَقْقِر اس کی آواز بھی نہ اٹھاؤ وَلَا يَبْحَفْ اور اس کا کوئی کوئی تحقیق بھی نہ کرو نہیں کیونکہ اس میں گزارے کیا ہے کہ یہ حضرت کا اپنا قول ہے جبکہ ہمارے ہاں مسلم کتاب بخاری مسلم ہے جب یہ مشاجرات بخاری مسلم میں جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی آ گئے ہیں تو ان کی کیا حصیت دیت نہیں اس کا میں عرض کرتا ہوں یہ تفصیل کے ساتھ نہیں آئے آپ کے کتب میں یہ بہت اہم باتیں ہیں صحابہ کے درمیان جو اختلافات ہیں یہ بہت بہت مشکل سے ہم آپ کے لئے آپ کے کتب سے ملتے ہیں اس لیے کہ آپ لوگوں نے نقل نہیں کیا ہے اور آپ لوگوں نے اس کو چھپائے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کی باتیں مثلا میں آپ کے خدمت میں عرض کروں کہ احمد بن حنبل ہے اب احمد بن حنبل کون ہے یہ بخاری کا بھی استاد ہے مسلم کا بھی استاد ہے سب خطبِ اربعہ جو ہیں ترمیزی نسائی یہ سب احمد بن حنبل سے نقل کرتے ہیں احمد بن حنبل کا استاد ہے عبدالرزاق السنعانی عبدالرزاق السنعانی کے پاس احمد جاتا تھا اور دوسرے بھی لوگ جاتے تھے حدیث لینے کے لیے تو میں ان کا واقعہ دکھاتا ہوں ان کے اپنے کتب سے کہ وہ کس طرح ان باتوں کو سیکھنے سے وہ سیکھنے سے بھی وہ گریز کرتے تھے چی جائے کہ نقل کریں یہ ہے کتاب السنع ابی باکر احمد بن محمد بن حارون ابن یزید الخلال متوفہ تین سو دیارہ چاب دار الرائے یہاں پر عزیزوں ملاحظہ فرمائی یہ ایک باب ہے یہاں پر التغلیث على من کتب الاحادیث التي فيها تعنن على اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑی گناہ ہے کہ آپ اس حدیث کو نقل کریں جس حدیث میں تعن ہو تعن ہو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وہاں پر اس حدیث کو دیکھئے ملاحظہ فرمائیے کہ یہاں پر راوی کہتا ہے کہ میں نے ابی عبداللہ احمد بن حنبل سے پاس تھا ایک شخص نے اس سے پوچھا ہے یروی الحدیث على اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئن یقول اروی ہی کما سمعتو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے متعلق میں اپنے استاد سے حدیث سنتا ہوں میرے استاد حدیث نقل کرتے ہیں کہ اب میں اس حدیث کو اسی طرح نقل کروں جس حدیث میں تعان ہے صحابہ پر اس نے کہا ما یعجبونی ان یروی الرجل حدیثاً فیہی اس نے کہا مجھے بلکل پسند نہیں ہے کہ کوئی شخص ایسی حدیث نقل کرے کہ اس میں اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی جرح ہے وَإِنِّي لَأَذْرِبُ عَلَى غَيْرِ حَدِيثٍ مِمَّا فِيهِ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہتا ہوں میں اس حدیث کو چپاتا ہوں ایسے حدیث آجائے اس کو میں اس کو چپاؤں گا اس کو اعراض کروں گا اس کو نقل نہیں کروں گا دوسرا حدیث کو نقل کروں گا جس میں کوئی تعانی نہیں پھر کہتے ہیں کنتو رفیق احمد بن حنبل عند عبد الرزاق رابی کہتا ہے کہ میں اور احمد بن حنبل دونوں ساتھی تھے کلاس فیلو تھے عبد الرزاق صنعانی کے پاس حدیث لینے جاتے تھے فَجَعَلَنَا فَجَعَلْنَا نَسْمَع اور ہم حدیث ان سے سماع کرتے تھے فَلَمَّا جَعَتْ تِلْكَ الْأَحَادِیث الَّتِي فِيهَا بَعْضُمَا فِيهَا وَأَحَادِیثَ آتے تھے جس میں صحابہ کی بری باتیں اچھا قام احمد بن حنبل فَاَعْتَزَلَ نَاحِيَة احمد بن حنبل ابن حنبل اٹھ کے چلے جاتے تھے دوسرے طرف چلے جاتے تھے وَقَال مَا أَصْنَعُ بِحَادِهِ فَلَمَّنْ قَطَعَتْ تِلْكَ الْأَحَادِی فَجَعَلَ يَسْمَا اور احمد بن حنبل نکل کے چلے جاتے تھے اور کہتے تھے مجھے ان حدیث سے کوئی کام ہی نہیں ہے پھر وہ جب وہ حدیث جس میں صحابہ کے قیوب ہوتے تھے وہ ختم ہو جاتے تھے پھر وہ آ جاتا تھا سننے تو یہ ابھی میں آپ کو مزید اصول دکھاؤں آپ کے کعکابر علماء کے اصل میرا جو آپ کے ساتھ گفتگو ہے حضور وہ یہ ہے ابھی آتا ہوں یہ نتیجہ نکالا تھا آتا ہوں آتا ہوں یہ کفر پر منتج ہوتا ہے یہ معاملہ ابھی آتے ہیں ابھی آتے ہیں بھائی صاحب ابھی میں بات آپ ایک منہ یہ کتاب سیر عالی من نبلہ آپ کہتے ہیں یہ ہمارا اصول نہیں ہے ملاحظہ فرمائے سیر عالی من نبلہ چاپ محصصت الرسالہ جز عاشر زہبی صاحب کی احمد ابن عثمان ابن قائمہ عزیز زہبی یہاں پہ ملاحظہ فرمائے یہ صفحہ نمبر ایک بانوے میں یہاں پہ شافعی کے شافعی کے زندگی نامہ ہے یہاں پہ کہتے ہیں وما ازال یمرنا بذال کما تقرر ان الكف ان کثیرم مما شجر بین الصحابہ کہتے ہیں یہ ہمارا اصول ہے کہ ہم ہاتھ روک لیں اور نقل نہ کریں صحابہ کے درمیان جو مشاجرات ہیں وقتال ہیں صحابہ نے اپس میں جو اپس میں جو ان کے قتال ہوئے ہیں جنگ ہوئے ہیں انس کو نقل نہ کریں وما زال یمرنا بنا ذالک فی الدواوین والکتب والعجزہ لیکن یہ باتیں اکثر کتب دواوین میں ابھی تک موجود ہیں ولیکن اکثر ذالک منقطعون وضعیفی اکثر منقطع ضعیف ہیں وبعض وکذب اس میں بعض وکذب ہیں وہذا فیما بائیدینا وبین علمائنا یہ جو ہمارے پاس ابھی بچے ہیں یہ سنہ ذہبی کی وفات ہے سنہ سات سو اٹالیس میرے خیال میں سات سو اٹالیس ہے اس کے وفات کہتا ہے ابھی جو ہمارے پاس احادیث ہیں ہمیں لازم واجب ہیں کہ ہم اس کو چھپا دیں یہ احادیث جس میں صحابہ کی پوری باتیں ہیں بَعَلْ اَعْدَامُهُ ہم اس کو چھپا بلکہ اس کو بلکہ نابود کریں لِتَصْفُوَ الْقُلُوبِ وَتَتَوَفَّرْ عَلَى حُبِّ الصَّحَابَةِ وَتَرَضِّيْ عَنْهُمْ تاکہ سب لوگوں کے دل صحابہ کی محبت سے بر جائیں اور سب ان سے راضی ہو جائیں وَكِتْمَانُ ذَلِكَ اور ہم اس کو چھپا دیں ان باتوں کو تو عزیزو یہ شروع سے آپ کے اصول آ رہے ہیں احمد بن حنبل سے پہلے اگر میں آپ کو دیکھا ہوں کہ کس طرح صحابہ کے غلوب کو چھپانے کی میری بات کو سنیں یہ کوئی جو اصول یہ بیان کر رہے ہیں آپ زہبی سے یا ان سے یہ کوئی ایسا مسلم اصول نہیں ہے مسلم ہے مسلم اصل ہے میں دیکھاتا ہوں مسلم اصل ہے آپ مسلم ہے تو ابن حجر نے فتح الباری میں سارا کچھ لکھا ہوا ہے ہماری باقی یہی ارزی ہے کہ سارا کچھ نقل نہیں کرتے نا بھائی سارا کچھ یہ بہت اس میں بہت زیادہ تفصیل ہونے چاہیے یہی فرار جو ہے ہنین سے جو فرار ہے خیبر سے جو فرار ہے امیر المعینی علیہ السلام کو جو قتال ہے فتح ہے یہ اس تفصیل کیوں نہیں ہے بہت سارے صحابت ہے یہ حتمت نقل ہوا ہے بعد میں اس کو چھپایا گیا ہے ملائزہ فرمائی کہ آپ کہتے ہیں اصول نہیں ہے مجموعہ الفتاوال ابن تیمیہ جز ثالث یہاں پر ملائزہ فرمائی یہ ہمارے اہل سنت کے اصول میں سے ہیں کہ ہمارا دل اور ہماری زبان ہماری دل اور ہماری زبان سالم ہوں صحابہ کے لئے سلامت زبان سے کیا مراد لیتا ہے صحابت زبان سے وہ خود کہتا ہے کہتا ہے صحابت سے مراد یمسکون اما شجر بین الصحابہ کہ ہم صحابہ کے درمیان جو اختلاف ہے جو بری باتیں ہیں اس کو کبھی ذکر نہیں کریں گے تو بہرحال یہ چھپانے کا جو اسلسل ہے حضور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جب بخاری مسلم اور صحابہ کی اندر مشاجراتیں صحابہ کسرت کے ساتھ آگئے ہیں پر ایزمپل آپ نے بیان کیا ہے کہ خیبر کی اوپر یہ معاملہ ہوا یہ ہماری کتب کے اندر لکھا ہوا نا جی ہم مانتے ہیں اس سے جو نتیجہ آخذ کر رہے ہیں ہمیں نتیجہ کسرت کے ساتھ نہیں ہے نا بھائی یہ جو ہے نا یہ چمل کلت کے ساتھ ہے یہ بہت بات یہ ہے کہ بہت فلٹر کے بعد یہ پہنچا ہے بہت فلٹر کے بعد پہنچا ہے ابھی آپ کو یہ باتیں یہ مثلا یہ حدیث جو آ رہا ہے کہ صحابہ نے ایک دوسرے کو بری بات کیئی ہے بورا ہے کہ آپ بزدل ہیں یہ آپ کو برا لگ رہا ہے آپ سے پہلے جو تینا انہوں نے اس سے برے برے احادیث دیکھیں اس سے زیادہ سریعیس احادیث دیکھ انہوں نے چھپایا ہے اسی بات کی طرف اسی اصول کی طرف بنا پر کہ چھپاؤ چھپاؤ بات یہ ہے بات یہ ہے ہم آپس میں ڈیویٹ کر رہے ہیں مجھے نہ کوئی اچھا لگ رہا ہے نہ کوئی برا لگ رہا ہے میں اصل میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ جو دلائل آپ نے دیئے تھے وہ جو جن سے آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کفر ثابت کیا تھا میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں ابھی سنیں ابھی سنیں ابھی سنیں ابھی سنیں ابھی سنیں ابھی آپ کے خدمت میں عرض کرتے ہیں آپ نے تائید دکھانی تھی میں تو یہ تائیت تھے تھے اور جی جی سر ابھی یہاں پہ یہ بات انہوں نے مان لی ہے کہ یہ بہت حرام ہے کہ کوئی جنگ سے باگ جائے اور یہ حضرت مانتے ہیں اور ایک خابل انکار بھی نہیں ہے کہ صحابہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے وعدہ کیا تھا انہوں نے بیعت کیا تھا شجر رضوان میں کہ ہم کسی جنگ سے نہیں باگیں گے اور یہ کسی بھی دلیل نہیں ہے کہ یہ صرف ایک جنگ کے لیے ایک خاص غزوہ احد کے لیے مخصوص تھا بلکہ یہ بیعت جو تھا ہمیشہ کے لیے تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی جنگیں ہوں گے ہم ان سے باگیں گے نہیں موت آ جائے ہم باگیں گے نہیں اس کے کئی احادث میں یہ دیکھیں نا جی قبلہ بات سنیں یہ عذر ہے ایک عذر کے ساتھ وہ باگیں ہیں وہی لوکل دوسرے دن مولا علی کے ساتھ لشکر میں شامل ہو کر گئے ہیں اگر آپ اس بنیاد کے اوپر فارغ کریں تو وہ تو سارا لشکر فارغ ہوتا ہے وہ تو جہنمی ہو گئے پہلے دن جو باگ ہیں جہنمی ہیں ہم نہیں کہتے ہیں کہ پورا لشکر باگیا ہے ہم نہیں کہتے ہیں کہ پورا لشکر باگیا ہے ہم کہتے ہیں ابو باکر عمر باگیا ہیں ہم کب کہتے ہیں یہ تو آپ کو بھی پتا ہے یہ ریالٹی ہے وہاں پر امیر بھی واپس آئے ہیں شکاست کھا کر وہاں کے سپائی بھی واپس آئے ہیں یہ تو عذر سے لکھا ہوا نا آپ نے کہا ہے صحیح اگر آپ باقی صحابہ کو بھی کہتے ہیں کہ یہ شکست کھا کے آگے ہیں کوئی بات نہیں ہم کہتے ہیں باقی صحابہ بھی شکست ہیں ہم تو صرف اہل وید علیہ السلام کو اور ان کے بعد ہم یہی کہتے ہیں کہ باقیہ لوگ جو ہیں انہوں نے وہی تر ان کی مثال وہی ہے عموم صحابہ کی مثال وہی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صحابہ کی مثال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑی پہ گئتے ہیں چالی تیس دن کے لیے اس میں دس دن اضافہ ہو گئے بنی اسرائیل نے بچڑا بنایا اپنے ل اور سب بچڑے کی عبادت کرنے لے گئے ہمارے نزدیک تو صحابہ کی مثال واضح ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَّنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِرِبْرًا وَأَوْذِرَعًا بِذِرَعًا کہ تم یہود ناصرہ کی مثال پہ چلو گے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب کی مثال پہ چلو گے یہ تو ثابت ہے ہمیں اس سے کوئی ضرر نہیں ہوتا بھائی اچھا کوئی تھوڑا سا کوئی آپ کے پاس آپ کی کتب سے کوئی بنیادی کتابوں سے کوئی ایسا حضرت آپ سوال پر سوال کر رہے ہیں جو سوال کیے ہیں ابھی اجازت دیں میں ان کا جواب دے دوں اصل میں اسی سوال کو بار بر کر رہا ہوں آپ اس کی طرف آئیں آپ اجازت دیں تو اجازت دیں نا میں اس کی طرف آ رہا ہوں تو آپ بات دوسری طرف اور یہ جو لوگ باغے ہیں ان کی مضمت جناب رسول اللہ سے تھوڑی دکھائیں نا مجھے اگر ہیں جس کو بنیاد بنایا گیا ہے یہ دیکھیں عزیز ابھی دوسرا سوال لے کہیں کہ پہغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کیوں مضمت نہیں کیا ہمارے کتب میں ان کی مضمت بہت زیادہ ہے صحابہ کی بالخصوص شیخین کی مضمت بہت زیادہ ہے اب جب آپ لوگوں کا پہلے میرا سوال تعیید کا تھا تعیید کی اوپر بات کر دیں مضمت کا دوسرا سوال نہ لیں میں نے مضمت کا سوال اس لیے کیا ہے پہلی بات ہے کہ یہ مانتے ہیں میرے بھائی مانتے ہیں کہ یہ حضرات فرار ہو گئے تھے جنگ سے اور انہوں نے بیعت بھی کیا تک ہم فرار نہیں کریں مریں گے لیکن فرار نہیں کریں بیعت اپنی توڑی ہے وہ میں نے آپ کو دکھائے آیت قرآن کریم اس کی تفسیر میں نے آپ کو دکھائی جو فرار نہیں کرتا جو فرار نہیں کرتا وہ اللہ تعالی یعنی جو وعدے کو پورا کرتا ہے بیعت کو نہیں توڑتا وہ جنتی ہے اور جو فرار کو توڑ دیتا ہے وہ جنت نہیں جاتا وہ جنتی نہیں ہے یہ میں نے آپ کو دکھایا پھر آیت بھی دکھا دی جو فرار کرتا ہے اللہ کی غضب اس پر ہے اللہ کی غضب اس پر ہے اور اس کی جگہ جہنم ہے اور جہنم بری جگہ ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ آیت جو آیت صرف جنگ بدر کے لئے مخصوص ہے وہ میں نے دکھا دیا کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے یہ آیت محکم ہے اس کا نزول بعض لوگوں کا قول تھا ابن جریر نے خود اس کو نہیں مانا ابن جریر نے بھی نہیں مانا ابن عباس کی بھی روایت بھی اور اس کی روایت بہت زیادہ ہیں اس کی روایت کبائر میں آپ اگر دیکھ لیں کہ قناہ کبیرہ کون سے ہیں جس پہ جہنم کواہتا ہے ان میں سے شرک کے بعد یہی اکثر یہی آتا ہے فرارو من الزحف جنگ سے باگنا روایت ایک دو نہیں وہ بہت سارے روایت ہیں تو یہ آیت منسوخ نہیں ہے جو جنگ سے فرار کرتا ہے وہ جہنمی ہوتا ہے اللہ اللہ ٹھیک ہے نا تو پر یہ باتیں ثابت ہو گئیں قرآن کی دو مقامات سے ثابت ہو گئیں جنگ سے باگتا ہے وہ جہنمی ہوتا ہے جہنمی ہوتا ہے اپنا دیکھیں یہ تھوڑا سا آؤٹ آف کونٹیکسٹ اس طرح ہو جاتا ہے آپ اس بات کو دیکھیں اگر آپ کی اصول کی بنیاد پر اس مقدمے کو مان لیا جائے نا کہ یہ خیبر میں باگنے والے سارے جہنمی باگے تو سارے ہیں الزام ایک نے دوسرے پر لگایا یہ بات بالکل آپ کے سامنے ہے اگر آپ کا اصول مان لیا جائے نا اس اصول کے بعد صرف مولا علی بجتے ہیں جو لوگ لشکر ملتے ہیں وہ باگے ہیں ہمیں ان کا نام نہیں معلوم بھائی جو لوگ لشکر ملتے ہیں وہ باگے ہیں وہ جہنمی ہیں مان لیا جو لوگ لشکر ملتے ہیں اور باگے ہیں وہ جہنمی ہیں اب ہمیں نہیں معلوم کون کون لشکر ملتے ہیں جو نحیب آگئے ہیں وہ تو مولا علی کا سامنے نظر آتا ہے ہاں جو نحیب آگئے ہیں وہ جنتی ہیں ہم مان لیا بھئی مان لیا کوئی بات نہیں ہمارے اس میں کوئی ضرور نہیں امیر المؤمنین علیہ السلام سب کو پتہ ہے کہ اس دن اس سے پہلے والے دن ان کے آنکھ میں بیماری تھی ان کے آنکھ میں تکلیف تھی وہ سب کو پتہ ہے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات میں سے ہیں کہ فرمایا اپنے میرے بائی کو بلاو صحابہ نے کہا ان کی تو آنکھ میں بیماری کام میرے بائی کو بلا وہ بلایا ہے ان کو ان کے آنکھ میں شدید تکلیف تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان پر لگایا تھا وہ وہی سے وہ فوراں ٹھیک ہو گئے تھے ان کے موجزات میں یہ بہت مشہور معروف ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام اس لشکر میں نہیں تھے آپ کہتے ہیں کہ باقی صحابہ ہم مان رہے تھے لیکن ان کے نام ہمیں نہیں معلوم وہ صحابہ کون تھے جو باگے تھے لشکر میں تھے آپ وہ جو بھی تھا قرآن کا انہوں نے وعد اپنا توڑا ہے یہ ہوا کہ آپ کی نظر کے ہاں یہ جو خیبر کا مقدمہ ہے یہ صرف آزد عمر فاروق اور جناب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ہے آپ کے مقدمے کے لئے یہی لذرار ہے نا اس میں ابوباکر بھی ہے نا ابوباکر بھی فرار ہوئے تھے جو لوگ باگے تھے اس میں ابوباکر بھی تین لوگ ہو گئے ان کے نام ہمیں معلوم ہے جو لوگ فرار ہوئے تھے خیبر کا فیصلہ آپ نے تین لوگوں کے بیچ کرنا ہے آپ سوال پر سوال دا رہے ہیں نا اس میں کوتہ کیا مشکل کیا اس میں مجھے بتائیں مشکل کیا ہے اس بات میں مشکل یہ ہے کہ آپ جو قرآن کی آیت سورہ انفعال سے پڑھ رہے ہیں نا جناب اس میں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو خیبر سے باگنے والے ہیں یہ سارے جو ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور پکے ادھر ہی رہنے والے ہیں ٹھیک ہے وہ جو لشکر ہیں وہ باگنے والوں کے درمیان اختلاف ہو گیا نا حضرت عمر باگے یہ سپائی باگے ٹھیک ہے اب وہی سپائی دوسرے دن حضرت علی کے ساتھ بھی ہیں اگر باگنے والوں میں آپ حضرت عمر کو تو مختص نہیں کر سکتے سپائی بھی تو باگے ہیں نا سپائیوں نے فتنی کیا وہاں پہ خیبر میں جو جنگ ہوا ہے امیر المؤمنین علیہ السلام نے ان کے سردار کو مارا تھا اس کے بعد در خیبر کو دو انگوشت مبارک سے اکاڑا تھا سپائیوں نے جنگ نہیں کیا تھا ٹھیک ہے نا شامل تو سبت ہے لیڈرشپ مولا علی کی تھی نا ٹھیک ہے میں نے ارز کیا آپ کی خدمت میں جو بھی باگا ہے جب فتح ہوئی تو مسلمانوں کی فتح قرار دی گئی نا بھائی صاحب جو بھی وہاں سے باگا ہے اس کے نام تو یہاں پہ تو ذکر نہیں ہے نا جو بھی باگے ہیں جن کا نام ذکر ہے ابو وقر عمر ہے جو بھی باگے ہیں انہوں نے اپنے بیعت توڑا ہے انہوں نے ایسا گناہ کیا ہے جو اکبرالکبائر میں سے ہیں اشدالکبائر میں سے ہیں جس کے لیے جہنم کا وعدہ ہے جو بھی باگا ہے آپ کہہ دیں کہ بقی صاحبہ بھی تھے الحمدللہ بقی صاحبہ بھی ہیں آپ تھوڑا سے اس مسئلے پر میں اگلے سوال کی طرف جاؤں گا میں اگلے سوال کی طرف جاؤں گا نہیں ابھی مجھے بات کرنے دیں ابھی آپ کا سوال میرے ذہن میں ہیں میں اسی کا جواب دے رہا تھا تو آپ نے کار دی میری بات پھر تو عزیز ہو پھر عرض کیا یہ حضرت مانتے ہیں کہ یہ دو حضرت فرار ہو گئے تھے وعدہ کرنے کے بعد بیعت کرنے کے بعد وہ بیعت بھی کیسا ایک مقدس بیعت کہ اللہ نے تاقید کے ساتھ فرمایا بھلے انہ الذین یبایعونکا انہما یبایعون اللہ بھلے جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے بیعت کرتے ہیں بھلے اور ید اللہ فوقائدیہم اللہ کے ہاتھ ان کے اوپر ہے یعنی ہاتھ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لے کے بیعت کرتے تھے ہاتھ لگا کے لیکن اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر ہے فمن ینکتو فینما ینکتو على نفس یہ بیعت بڑا مقدس ہے یہ نہ سمجھنا کہ تم حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف ان سے بیعت کرتے ہو اللہ سے بیعت کر رہے ہو جو اس کو توڑے گا اس کی بہت شدید گناہ ہے اور جو نہیں توڑے گا وہ جنت جائے گا اور دوسرے مقام پر فرمائے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَائِئِ اُنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةَ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ بھلی اللہ تعالیٰ مؤمنین سے راضی ہوا جو جنہوں نے شجرہ کے نیچے آپ کے ساتھ بیعت کیا فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ اور اللہ جانتا ان کے دل میں کیا ہے بھلے فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ آگے کیا ہے آپ کو ذہن میں ہے فرمایا وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا جن لوگوں سے راضی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی صفت بھی بتا دی اللہ تعالیٰ نے اس کا صفت یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح قریب انعائیت فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ مؤمنین سے راضی ہے ان مؤمنین کے کچھ خسال ہیں سب بیعت کرنا والوں سے راضی نہیں ہے جو بیعت توڑے گا اس کی بڑی گناہ ہے اس سے راضی نہیں ہے اس مؤمنین سے راضی ہیں جن کے دل کو حال کو اللہ جانتا تھا جن کے دل میں جو ایمان ہے اللہ ان کو جانتا تھا فَعَلِمَ مَا فِي قُلِبِ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ ان پہ اللہ تعالیٰ نے آرامش نازل کیا ان پہ اللہ تعالیٰ نے آرامش اتمنان نازل کیا وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا اور ان کو بہت فتح قریب عطا کیا ہے تو اگر آپ میرے سپیچ کو دیکھا ہے تو وہاں پر آپ کو معلوم ہے کہ بہت سارے وہاں پہ میں نے دیکھا دیا آپ کو فتح قریب سے مراد فتح خیبر ہے جی جی بلکل ایسی ہے وہ ہمارے بلکل اچھا اچھا عزیزو اچھا اللہ نے کہا کہ سب بیعت کرنے والوں سے میں راضی ہوں نہیں صرف ان سے راضی ہے جن کے دل کا حال اللہ جانتا ہے اور ان پہ اللہ نے اتمنان نازل کیا ہے اور اللہ نے ان کو فتح جازت لے گا اب مجھے بات کرنے کا وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا ان کو اللہ تعالیٰ نے فتح قریب عنایت کیا ہے اچھا جو شخص جنگ سے باگتا ہے صحابہ نے سب شہادت دی کہ یہ بزدل ہے تو پتہ یہ چلا کہ اس کے اس زندے اس میں اتمنان نہیں تھا اتمنان ہوتا سکون ہوتا آرامش ہوتی تو وہ باگتا نہیں اور اس کو اللہ تعالیٰ نے فتح قریب بھی عنایت نہیں کیا تو پتہ چلا اللہ اسے راضی نہیں ہے اللہ اسے راضی نہیں ہے کیونکہ راضی اسی سے ہے راضی اسی بیعت کرنے والوں سے ہے جن کے دل کا حال اللہ جانتا ہے ان کو اتمنان دی ہے سکون دیا ہے اور جن کو فتح قریب عنایت فرمائے سب کو پتہ ہے کہ فتح نہ ابوباکر کو ملا نہ عمر کو ملا فتح قد کو ملا فاتح خیبر کو ملا امیر المؤمنین علیہ السلام کو ملا تو پتہ یہ چلا کہ ان سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے یہاں پر عزیز میرا سوال لے لینا بیچ میں اس طرح تو خاصی لمبی گفتہ یہی جو آپ کے جو سوال ہے کفر والی اس کے طرف اس کو جواب دے نہیں دیں پھر آپ سوال کر رہے ہیں میرا اسی آیت آیت کی وزاد کی اوپر سوال ہے جی سر آپ نے اس میں یہ بیان کیا ہے یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے راضی ہوا ہے جن کو فتح مبین دیا نتیجہ تاں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر سکینہ نازل ہوگا اور نتیجہ تاں ان کو فتح قریب ملے گی اس سے سارا آپ نے ثابت کیا ہے اپنی گفتگو میں پشلی میں بھی کہ یہ فتح قریب سے مراد خیبر ہے اور یہ فتح مولا علیکم ملیے جو ہمارے ہاں مسلم ہے دونوں کے ہاں اس میں آپ یہ تخصیص کیسے کر رہے ہیں کہ یہ جو سکینہ ہے یا یہ جو فتح قریب ہے یا رضی اللہ صرف وہی لوگ ہیں جن کو فتح ملی ہے جبکہ آپ نے خود بتایا ہے کہ صحابہ تو باغت ہے فتح تو صرف علی کو ملی ہے جبکہ اللہ تعالیٰ یہاں پر سارے مومنین کی بات کر رہا ہے جنہوں نے بیت کی ہے واضح بات ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ ان سے راضی ہے کیا جنہوں کو انہیں بیعت توڑی اللہ ان سے راضی ہے اللہ ان کو تو بتایا ہے کہ یہ جہنم جائیں گے بھائی یہ بیعت توڑی کسی نے نہیں ہے یہ میں کہہ رہا تھا کہ آپ تھوڑا سانا معاملے کو اپنے انداز سے بیان کر رہے ہیں بیعت توڑنے کا حکم کہیں نہیں ہے نہ ہماری حدیث میں ہے نہ آپ کے ہاتھ فمینکت فینمائین فمینکت فینمائین کتو علا نفس ہے جو اس بیعت کو توڑ ہے عزر جی سر ایسے شخص کو معذور کہا جاتا ہے ایفرٹ پوٹ کی ہے سارا کچھ کیا ہے لشکت جنگ ہوئی ہے آپ نے خود روایت دکھائی ہے واپس آئے ہیں ایفرٹ کی ہے فتحن قریب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی ہے مانتے ہیں فتحن قریب کے متحق جب وعدہ کرتے ہو جب وعدہ کرتے ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر اور اللہ کا ہاتھ اوپر ہے جبریل آیا لے کے آیا ہے جب وعدہ کرتے ہو جان دیں گے فرار نہیں کریں گے ادھر جا کر شہدیس صحیح میں نے دکھائی کہ جنگ یہ بغیر فرار ہوئے کوئی استقامت ہی نہیں جنگ ابھی حدیس ہوانا دکھاتا ہوں آپ کہتے ہیں ایفرٹ کیا ہے اجازت دینا آپ سوال کرتے ہیں پر سوال نہیں سنتے پھر دوسرا سوال پر سوال کرتے ہیں آپ کہتے ہیں انہوں نے استقامت کاؤں وہ استقامت مجھے دکھائیں وہ صحابہ پاگل تھے وہ صحابہ سب جھوٹے تھے وہ صحابہ جنہوں نے شہدت دی کہ عمر صاحب جو بزدل ہیں ایک شخص جس نے جنگ میں بہت محنت حضرت جعفر تیار علیہ السلام کے میں نے ابھی یہ عدیس دکھائی ہے ان کا جب جنازہ مبارک ان کو ملا ہے تو نوے سے زیادہ زخم تھے حضرت جعفر تیار کے جنگ موتا میں عبداللہ ابن عمر کے اپنی روایتیں میں نے بخاری سے دکھایا کہ ان کے جسم میں نوے سے زیادہ زخم تھے تلوار کے اور تیروں کے وغیرہ 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 آپ کہتے ہیں عمر نے عمر کی کوئی افرٹ آپ دکھائیں مجھے کسی بھی جنگ میں چیلنج ہے اب 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 ہقر کی کوئی بھی افرٹ دکھائیں کسی بھی جنگ میں دکھائیں دکھائیں کس جنگ میں افرٹ کیا افرٹ کیا طاعت وہ ایفرٹ آپ وہی نازل ہوئی ایک افرٹ کیا دکھاؤں افرٹ اس کی یہ مض Staat کو آپ تبدیل کر رہے ہیں آپ نے اس آیت کو بنیاد بنا کر کفر کا فتحہ اچھی بات ہے میں آیت کو دوبارہ شرح کرتا ہوں آپ بات کرنے دیں آیت دوبارہ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَائِئُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا اللہ تعالی مؤمنین سے مؤمن کے دل کے جس کے دل میں ایمان ہے جس کے دل میں نفاق ہے اللہ اس سے راضی نہیں ہے صرف مؤمن سے اللہ راضی ہے یہ ترجمہ غلط کیا میں نے بھائی یا صحیح کیا بھائی میں نے صحیح ترجمہ کیا غلط کیا آپ نے وزاد کی ہے ترجمہ یہ نہیں ہے اللہ تعالی مؤمنین سے راضی ہے جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کی یہ ترجمہ غلط ہے یہ ترجمہ ضرورت ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ اس مؤمنین کے قید سے بہت سارے نکل جاتے ہیں اگر کوئی وہاں پہ منافق تھا اس نے بیعت کیا اللہ اس سے راضی نہیں ہے منافق وہی کہتا ہے کہ آپ پیغمبر ہی نہیں ہے وہ جھوٹ کے آکے جھوٹے پر شہادت دیتا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ اللہ نے یہ نہیں کہا جو بھی بیعت کرتا ہے میں اس سے راضی ہوں اللہ نے کہا میں مؤمنین سے جنہوں نے بیعت کیا پھر اس کی نشانی بتا دی اِذْ يُبَائِنُو اللہ جانتا ہے ان کے دل میں کیا ہے مؤمنین کے دل میں ایک نفاق نہیں ہوتا بغض رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوتی بے ایمانی نہیں ہوتی مؤمنین کے دل میں اللہ کو پتا ہے فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ اللہ تعالی بخیل نئی ہے اللہ تعالی کریم ہے اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو بھی مؤمن تا وہاں پر بیعت کی اس پہ سکینہ نازل کیا اللہ نے سکینہ آرامش نازل کیا تو آپ مجھے بتا جس نے فرار کیا وہ اس میں آرامش تھی آپ یہاں پر روک جائیں سکینہ تھا اس میں آپ بتائیں نا آپ مجھے بتائیں کہ جو وہاں سے فرار ہوا صاحب سکینہ فرار ہوتا ہے آپ جو بولتے ہیں میں افتغو نہیں کرتا کوشش کرتا ہوں خاموش میری بال بہت کٹتے ہیں اب جو سوال کیا سوال کے جواب دے جو صاحب سکینہ ہوتا ہے وہ فرار کرتا ہے جس پہ اللہ نے سکینہ آرامش نازل کیا وہ فرار کرتا ہے کافر کو دیکھ کر اس سوال کا جواب میں دیتا ہوں آپ ذرا سنیں کہ دوں گا آپ دوسروں کو کہتے ہیں ذرا میری طرف بھی فراموش ہو کے بیٹھیں یہ آیت ہے تحقیق اللہ تعالی راضی ہو چکا ہے ان لوگوں سے ان مومنین سے اس یو بھائی اونہ کا تخت شایرہ تھی جب وہ بیٹھ کر رہے تھے یا رسول اللہ آپ سے درخت کے نیچے اللہ راضی ہو چکا ہے ان کا اس ہاتھ پر بیٹھ کرنا یہ اللہ تعالی رضا کا ثبات ہے ایک نکتہ بھی آپ کو بتاؤں اس درخت کو پتا آپ کو کس نے کٹا بعد میں آپ اس بات کو چھوڑے درخت کٹا نہیں نہیں اس درخت کو پتا ہے یہ درخت بڑا مقدس درخت تھا اس کو کٹا پتا ہے کس نے اسی نے جس نے اس بیعت کو توڑا تھا عمر نے اپنی خلافت میں اس درخت کو کٹنے کا حکم دیا تھا یہ سب تواریخ میں موجود ہے صحیح آسانیت کے ساتھ موجود ہے اس پر تحقیق کر لینا آپ اس کو ذرا رینے دیں ذرا جو بات ہو رہی ہے ہاں ہاں درخت کے نیچے درخت کو کٹا بھی کس نے تھا وہ بھی بتاؤ اچھا وہاں پہ سکینہ نازل نہیں ہوتا ہے اس پہ غصتا تھا اس کو اچھا مزید آپ بولیں اللہ تعالی ان سے راضی ہو چکا ہے جنہوں نے بیعت کی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے تخت شجرتی اس درخت کے نیچے اللہ تعالی ان سے راضی ہو چکا ہے جنہوں نے بیعت کیا ہے یہ اللہ نے ماضی کا سیگر استعمال کر دیا ہے اور لقا تحقیق کا لگا کے ساتھ بتا دیا کہ یہ ہو چکا ہے یہ چیز جس کو آپ لے رہے ہیں وہ ہو چکا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ان کی ایک صرفتہ بیان کر دیا کہ اس کی کیا بیان کر دیا کیا بیان کر دی صفت بیان کر دی مجھے لفظ نہیں سوئے اللہ تعالی نے انعام دیا اپنی طرف سے انعام دیا ان لوگوں کو سب کو دیا دو چیزوں کا انعام دیا سب کو دیا بعض کو دیا سب کو دیا بعض کو دیا یہ جماعت کو دیا پوری جماعت کو دیا جنہوں نے بیعت کی تھی سب کو دیا یہ نہیں صرف مومنین کو دیا جو مومن نہیں تھے ان کو سکینہ نہیں دیا اللہ نے ان سب کو مومنین کہا ہے نہیں اللہ نے کہا کہ کہا اس میں سب کو مومنین کا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اللہ مؤمنین سے راضی ہوا جب آپ کے ساتھ وہ بیعت کر رہے تھے عرض یہی ہے کہ اگر الفاظ کی اہمیت ہوتی ہے الفاظ کی اہمیت ہوتی ہے بھائی میں کہتا ہوں کہ پاکستانی مثلا میں جگہ پہ ہوں میرے پانچ اس کو مختص کریں گے حسن بھائی سنیں اگر آپ اس کو مختص کریں گے تو آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ جماعت جس کی اوپر آپ کہہ رہے ہیں کہ سکینہ نازل نہیں ہوا اور فتح قریب ان کا مقدر نہیں تھی باعثیت جماعت آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا وہ بیعت میں شامل نہیں تھے بیعت بانوں کو تو اللہ نے کہا یہی بات یہی ہے نا کہ آپ دیکھیں عزیزو آپ اگر آیت کو پڑھیں آیت بہت واضح ہے اللہ یہ نہیں کہہ رہا اللہ یہ نہیں کہہ رہا اللہ ان لوگوں سے راضی ہے جو آپ کے ساتھ بیعت کر رہے تھے اگر یہ کہتا کہ اللہ ان لوگوں سے راضی ہے جو آپ کے ساتھ انہوں نے بیعت کی تو سب لوگوں کو شامل ہوتا ہے جس جس نے بھی بیعت کی اللہ اس سے راضی ہوا اس نے خبر دے گی اللہ نے یہ تو نہیں کہا الفاظ کی اہمیت ہوتی ہے میں کہتا ہوں کہ اگر میرے کلاس میں تیچر ہوں میرے کلاس میں دس بچے ہیں ان میں کچھ فرض کریں بلوچے کچھ پنجابی ہیں کچھ پتھان ہیں میں کہتا ہوں پتھان بھائیوں کو میں آج چائی پھلاتا ہوں اس کا مطلب ہے پتھانوں کو میں پھلا رہا ہوں جو پنجابی پلوچ ہے ان کو نہیں پھلا رہا یہ کہنا یہاں الفاظ کی اہمیت ہے اللہ تعالیٰ جب فرماتا ہے ان المؤمنین غیر مومن کو خارج کر دیا اب وہاں پہ غیر مومن ہیں یا نہیں ہے اس سے بات نہیں ہو رہی ہے شاید سب مومن ہیں شاید سب مومن ہیں آپ کہہ دوں سب مومن ہیں شاید نہیں ہے وہاکرس ٹوٹا ہے انہوں نے بیت سے الگ بات ہے لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ راضی ہوا ہے بیعت کرنے والوں سے اللہ نے فرمایا کہ میں راضی ہوا مؤمنین سے جب آپ سے بیعت کر رہے تھے فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ اللہ جانتا ہے دلوں کا حال جانتا ہے کہ ہر ایک دل میں کیا ہے فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ اللہ نے جو جو بھی مومن تھا وہاں پر جو جو بھی مومن تھا مومن ہمیشہ کم ہوتے ہیں عزیزوں قرآن مجید کا فرمان ہے بلی وَلَا يُعْجِبُكَ كَثْرَةَ الْخَبِيْءِ بَلِي 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 کثرة الخبیث خبیث دنیا میں لا يستوی الخبیث والطیب وَإِنْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الخبیث لَا يَسْتَوِي الخبیث والطیب خبیث اور طیب برابر نی ہوتا ہے وَإِنْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ اگرچہ باعث تعجب ہے کہ خبیص دنیا میں اتنے زیادہ کیوں خبیص دنیا میں زیادہ کیوں بہرحال یہ بات یہ ہے عزیزو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں مومنوں سے راضی ہوا اور مومن کی نشانی بتا دی مومن وہ ہے فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِم مومن وہ ہے جس پہ اللہ نے سکینہ نازل کیا صاحب السکینہ فرار مومن کی تعریف آپ اس کو مکس کر رہے ہیں نہیں مومن کی تعریف نہیں کر رہا مومن کی تعریف نہیں بتا رہا بھائی میں مومن کی سائن بتا رہا ہوں اجازت دیں اجازت دیں بات کر رہے ہیں ابھی مجھے بات ختم ہونے دیں میں مومن کی علامت بتا رہا ہوں یہ تعریف نہیں یہ علامت ہے وہاں پر ایک بہت بڑی واضح علامت ہے کہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مومن کون تھا منافق کون تھا یہ ایمان کون تھا یہاں سے پتہ چل جاتا ہے جس پہ سکینہ نازل ہوا ہے وہ مومن تھا جس پہ سکینہ نازل نہیں وہ مومن نہیں تھا کیوں کہ اللہ اجازت دیں ایک منٹ کیوں کہ اللہ تعالی بخیل نہیں ہے اللہ تعالی کریم ہے اللہ تعالی جب فرماتا کہ میں نے مومنین کو سکینہ دیا اس مقام پر تو مومنین پہ سکینہ حتما ہر مومن کو ملا ہے جس کو سکینہ نہیں ملا وہ مومن نہیں تھا وہ مومن نہیں تھا پس پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالی نے بیعت رضوان میں جو جو بھی مومن تھا اس کو سکینہ دیا اور جو غیر مومن تو اس کو سکینہ نہیں ملا جو اس کو غیر مومن تا سکینہ نہیں ملا آپ مجھے آپ دکھا دیں کہ وہ جو مومن تھے جن کو آپ مختص کر رہے ہیں یہ اختصاص آپ کی کسی کتاب میں لکھا ہے نمبر ایک قرآن میں لکھا یہ کافی نہیں ہے بھائی یا قرآن میرے باتوں میں میں ترجمہ کر رہا ہوں جو میں علامت بتا رہا ہوں اس میں کوئی ابحام ہے ابحام ہے مجھے بتاؤ آپ اس ترجمے سے اپنی مرضی کا مقم نکار رہے ہیں اس کی توسیق کر دیں آپ اس میں غلط غلط کہاں ہیں اس میں غلط کہاں ہیں اس باتوں میں غلط مجھے بتائیں کہ آیت وہ بات اللہ اس پہلے دیکھ عزیزو سنو گیلانی بھائی سنیں جو اس آیت کا غلط ترجمہ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ لانت کرے میرا یہی قول ہے کہ اللہ اس کو لانت کرے اللہ تعالیٰ اس کو دوزخی بنا دے آپ مجھے بتاؤ کہ یہاں پر میں نے کس فقرے کا غلط ترجمہ کیا اس کا مطلب کچھ اور بنتا ہے بتاؤ جی میں بتا دیتا ہوں میں بتا دیتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو اصحاب شجرہ تھے ان کو انعام کے طور پر نتیجتا جو چیز دی ہے آپ کہتے ہیں کہ یہ چیز علامات مومنین تھی آپ یہ کلیم کر رہے ہیں اور یہ جو انعام ہے یہ انہی لوگوں کا ہے جو مخصوص تھے آپ تھوڑا سا مجھے یہ بتا دیں کہ وہ کون سے مخصوص افراد تھے یا تو نام پیش کر دیں کہ یہ یہ مومن تھے اور یہ یہ منافق تھے اگر نہیں ہیں تو بطور جماعت جو اللہ تعالیٰ ان کو رضا کا جو ان کے ساتھ بات کر رہا ہے اور جو ان کے اوپر سکینہ اور فتح قریب کی بات کر رہا ہے فتح قریب میں وہی سارے لوگ آزت علی کی قیادت میں جا کر جنگ لڑے نا جی یا کوئی اور لوگ آئیں یہی لوگ ہیں نا بطور جماعت بحیثیت جماعت کی سارے اس انعام کے اقدار ہوئے نا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو جواب پر انہوں نے کہا انہوں نے کوئی غلطی نہیں دکھا سکے کہ میں نے یہ ترجمہ غلط کیا ہے کہ آپ کا یہ فقرہ یہ لفظ آپ نے غلط کا ہے ٹھیک ہے ترجمہ بلکہ نہیں غلط کیا آہا ترجمہ سے ہی کیا تو اب سنیے اب سنیے سنیے عزیزوں اللہ تعالیٰ نے لام نہیں بتایا یہاں پر اسم نہیں بتایا کہ کون کون تھے مومن تھے کون غیر مومن تھے اللہ تعالیٰ نے نشانی بتا دی نشانی بتا دی بھائی کہ نشان یہاں پر مومن کون تھے ان کی نشانی بتا دی اور غیر مومن جن سے اللہ راضی نہیں ہے اور جو جہنمی ہے ان کی بھی نشانی بتا دی جو مومن ہے اس کی صفت یہ ہے کہ اس پہ سکینہ نازل ہوا ہے اور اس کو فتح قریب میں ملا ہے اس کو فتح قریب ملا ہے تو جن لوگوں کے پاس سکینہ تھا ان کو فتح قریب ملا ہے وہ مومن تھے اور جو غیر مومن تھے منافق تھے جنہوں نے بیعت توڑی ہے بیعت توڑنے کی وجہ سے جہنم دشمن کی طرف پشت کر کے باگ گئے اس کی طرف سے جہنم اور اللہ تعالی نے اس آیت میں خبر دیئے کہ یہ مومن نہیں ہیں اور اللہ ان سے راضی نہیں ہے اس لیے جہنمی ہیں تو اس لیے وہ جہنمی ہیں وہ کون ہیں ان کی نشان یہ ہے ان نشان میں سب کا نام آپ کو نہیں بتا سکتا وہی جو تاریخ میں نام لکھے ہیں وہ میں بتا سکتا ہوں وہ کون ہیں وہ وہ لوگ ہیں جن کو سکینہ نصیب نہیں ہوا اب آپ صحابہ میں ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے فرار نہیں کیا صحابہ میں ایسے لوگ جن اجازت دنبا ایک منٹ ایک منٹ بات کرنے دیں اجازت دنبا اگر لشکر کے پہلے دن دوسرے دن مثلا وہاں پیسے صحابت ہے جو انہوں نے فرار نہیں کیا انہوں نے اپنا وعدہ نبایا مثلا شہید ہو گئے بہت سارے صحابہ ہیں تاریخ میں جنگوں میں شہید ہوئے ہیں ان کے نام میں نہیں معلوم ہم نہیں کہتے کہ سب صحابہ نے بیعت توڑیا اجازت دنبا بات کرنے کے ہم نہیں کہتے لیکن ہمیں پورا تاریخ نہیں معلوم بھائی ہم چودہ سو سال کے بعد آ رہے ہیں ہمیں وہی معلوم ہے جو ابھی کتابوں میں ہیں یہ کہنا ہم میں نہیں کہتا کہ سب صحابہ جہاں منافق تھے نہیں اگر صحابہ میں سے ایسے لوگ تھے کہ انہوں نے جنگ کے پہلے دن بھی انہوں نے بیعت نہیں توڑی وہ شہید ہو گئے یہودیوں نے عملہ کیا انہوں نے مقاومت کیے زخمیں لگیں تیرے لگیں شہید ہو گئے اللہ ان کو رحمت کرے وہ ہمارے سردار ہیں جنگ کے دوسرے دن بھی انہوں نے بیعت نہیں توڑی دوسرے باگ ہے وہ نہیں باگ ہے یہودیوں نے ان کو قتل کیا مرحب نے وغیرہ نے ان کو قتل کیا شہید ہو گئے وہ ہمارے سردار ہیں اگرچہ ان کے نام مجھے نہیں معلوم کیونکہ تاریخ میں سب کچھ نہیں معلوم ہوں گے ایسے صحابہ مجھے نہیں معلوم لیکن مجھے یہ نشانی معلوم ہے قرآن کی روح سے قرآن کی روح سے یہ نشانی معلوم ہے کہ جو صاحب سکینہ تھا اور جس کو فتح قریب ملا ہے وہ مؤمن ہے اللہ اس سے راضی ہے اور اس نے بیعت نہیں توڑی ہے اور جس نے بیعت توڑا ہے اس سے کئی نہیں باقی صلی اللہ وہ نہ مؤمن ہے نہ صاحب سکینہ ہے اور سب کو معلوم ہے فتح قریب اس کو حاصل نہیں وہ اس کو باگ کے آئے الحمدللہ کلیر بورڈ بھائی اس کو بولتا ہے کلیر بورڈ ہے خطوے بات الحمدللہ جہنمی ایمان بھی ثابت جہنمی اونا بھی ثابت الحمدللہ رب العالمین اللہ کا غضب بھی ثابت کلیر بورڈ گلنی بھائی شیعہ بنو بولو بولو اشہدو انہ علی ان ولی اللہ بولو اشہدو انہ علی ان ولی اللہ ہم علی کو ولی مانتے ہیں دیفینٹلی وہ ولی ہیں اس میں تو کوئی اتراز ہے ہاں ان کے دشمنوں سے بھی تبرہ کرلو نا جی ان کے دشمنوں سے بھی تبرہ کرلو یہ جو چیز آپ دیان کر رہے ہیں بات خطب ہے بھائی بات خطب سائد کو ٹیمپر کر رہے ہیں ٹھیک ہے میں جو ٹیمپر کیا آپ بتاؤ یہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ٹیمپر میں نے کہاں کیا لوگ دیکھ رہے ہیں لوگ فیصلہ کریں میرا سوال ہے بھائی جو شیعہ لوگ دیکھنے وہ بھی جو سنی دیکھنے وہ بھی میرا سمپل سوال ہے کسی کو لگتا ہے کسی کو کمیٹ میں کر کے مجھ سے بعد میں بھی رابطہ کر کے بول سکتا ہے آپ نے یہ تخصیص کی ہے کہ وہ مومنین میں سے مخصوص لوگ تھے آپ نے خود تخصیص فرمائی میں نے یہ نہیں کہا کہ مومنین سے مخصوص تھے میں نے کہا بیعت کرنے والوں سے مخصوص تھے بیعت کرنے والوں میں سب نہیں تھے بیعت کرنے والوں میں سب مومن نہیں تھے بیعت کرنے والوں میں ایسے لوگ تھے جو جوٹی بیعت کر رہے تھے بیعت کرنے والوں میں ایسے لوگ تھے جو جوٹی بیعت کر رہے تھے اور انہوں نے بعد میں بیعت توڑی ہے بیعت کرنے والے میں ایسے لوگ تھے ان پہ ان سے اللہ راضی نہیں ہے وہ جہنمی ہے یا تو مجھے دکھائیں کہ بیعت توڑی ہے بیعت کی جاتی ہے علال اعلان بیعت توڑی جاتی ہے علال اعلان ایسا کوئی آن کے پاس ثبوت ہے تو دکھا دیں جو باق کے آیت ہے وہ بیعت نہیں توڑی ہے جب بیعت کس بات پہ ہوئی ہے میں بھی توڑی دکھاتا ہوں مزمت دکھا دیں کہ انہوں نے مزمت کیا کہ تم نے بیعت توڑ دیا میری تم سے نراز کیا یہ تمہاری تمہارے لیے اللہ کی طرف سے پھٹکار نازل ہوئی ہے کوئی ایسی چیز ہمیں دکھا دیں یہ تو وہی لوگ ہیں جو دوسرے دن حضرت علی کے لشکر میں شامل ہو کر جا گئے تو جو انہوں نے کلافتہ کیا دیکھیں اس کہتے ہیں پہل عزیزو پہلی بات ہے کہ میں نے ان کے اپنی کتب سے اب آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں اچھی طرح سن لیں آپ میں نے دکھایا کہ یوم اول سے لے کر اس زمانے سے لے کر آج تک ان کا جو اصل چلا آ رہا ہے کہ صحابہ کی غلطیاں اپنا بیان کرو اس کو چھپاؤ میں نے فتوے دکھایا ان کے علماء میں نے دینائی کر دیا میں آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں میں نے دینائی کر دیا ہمارے دخاری نے لکھ دیا مسلم نے لکھ دیا جناب رسول اللہ کے فرمین آگئے مشایرات صحابہ کی اوپر دیکھیں یہ اجازت دیں یہ جو بے نہایت میں سے کچھ آپ تک پہنچا ہے میں نے ارز کیا یہ فلٹر کرنے کے بعد پہنچا ہے یہ فلٹر کرنے کے بعد پہنچا ہے آپ کے ہاتھ میں وائلہ احمد ابن حنبل جب عبدالرزاق سنعانی عبدالرزاق بخاری کا بھی رجال میں سے ہے مسلم کے بھی رجال میں سے ہے اور کتب اربعہ کی بھی رجال میں سے ہے اور بہت بڑے علماء میں سے ہیں اور بہت قریب الاحد ہے صحابہ سے بخاری مسلم کے مقابلے میں اس کے مجلس میں جاتا تھا میں نے دکھایا آپ نو یہ اٹھ کے نکل جاتا تھا جب صحابہ کی اوہا حدیث آتی تھیں جس میں صحابہ کی بری باتیں ہوں تو یہ آپ لوگوں نے نقل نہیں کیا کیونکہ احمد ابن حنبل بخاری کا بھی شیخ ہے مسلم کا بھی شیخ ہے اور دوسروں کا بھی شیخ ہے اور صرف میں نے احمد کا دکھایا وائلہ میرے پاس تنہیں نمونے ہیں میں آپ کو دکھاؤں بے حساب اور آپ کے پتہ ہوئے دکھائے کہاں کہ چھپا دو اور حدیث کے جو صحابہ میں اس میں عیب ہو دکھاؤں اب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں مانتا ہوں بے شرط یہ کہ آپ دکھائیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی وہ کیا ہو ان کی مضمت کی ہو تو بات یہ ہے میرے بھائی جب قرآن نے مضمت کی ہے آپ اپنے بھائی اور آپ کا اصل یہ ہے اصول میں سے یہ ہے کہ صحابہ کے مضمت جو ہے آپ چھپا دو تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے کیا بہتر دلیل کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فہم بمن دیکھیں یہ جو حضرت میں میں آپ کے سوال کے جواب دے رہا ہوں مجھے سوال کے جواب دے رہا ہوں سوال کے جواب دیکھیں ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں آپ چلے جائیں جو اتنے دیکھنے والے لوگ ہیں آپ تصور کریں آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دور میں آج ہم بیعت کرنا ہے ان سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ہے کہ جبرائیل نے یہ آیت لکھایا ہے اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہے کہ جو بھی میرے سے بیعت کرے وہ کس بیعت کس کونسی بیعت ہے کہ ہم جنگ سے مر جائیں گے فرار نہیں کریں گے ٹھیک ہے نا سب لوگ دیکھ رہے ہیں بھئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خدوہ دیا ہے بولا کہ یہ آیت نازل ہوئی بیعت کرو مجھ سے سب نے بیعت کر لی سب نے بیعت کر لیا کہ ہم مریں گے لیکن فرار نہیں ہوں گے اور کون لوگ تھے یہ عرب تھے سب ان میں سے غیر عرب بھی تھے مثلا بہت کم صحابہ کی نینانوے فیصد سے زیادہ عرب تھے اور یہ عرب جو ہے شروع سے یہ ان میں جو شجاعت ہے یہ سب اقوام میں انگریزوں میں بھی آ جانا یہ شجاعت کو اچھی چیز مانتے ہیں جنگ سے باگنے کو یہ بہت برا عائب سمجھتے ہیں لیکن عرب میں خاص کر جاہلیت کے زمانے سے بعض چیزیں ایسی تھی کہ ان پر بہت زور دیا جاتا تھا اور ایک وہ یہی ہے شجاعت مردانگی نہ باگنا تو اس پہ جب وعدہ کیا اس کے بیس دن بعد باگ گئے اب یہ ثابت بھی ہو گیا کہ یہ باگ گئے ہیں فرار کیا اب حضرت کہتا ہے کہ خطبہ دکھاؤ خطبہ دکھاؤ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کی بیعت کیوں میں میں خطبہ کی بہتری کر رہا وہاں کہہ رہا ہے کہ حدیث ابھی بولا آپ نے ہے آپ نہیں بولا ایک حدیث دکھاؤ آپ سے مراد یہی ہے میں نے حدیث کی بھی بات نہیں کی برام کہتا ہے قرآن میں بھی نہیں آئے نام دکھائے نا میں نے ارز کیا جن لوگوں کے نام مجھے معلوم ہے وہ میں بتا دیتا ہوں ویلانی صاحب تو نام آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر کس بنیاد کی اوپر آپ ان کے لئے جہنم کا فتوہ دے رہے ہیں اب عمر ابو بکر بھاگ گئے تھے وہ خود کہتا ہے خود بعد دس دفعے انہوں نے خود کہہ دے کہ میں اس حدیث کو مانتا ہوں وہ بات ٹھیک ہے وہ لکھی ہوئی ہے جناب ہتم بات مزید عصم چاہیے آپ کو مزید عصم چاہیے آپ کو مزید عصم چاہیے آپ کو اس کے علاوے یہ کافی نہیں ہے جو عزیزو عزیزو جب یہ بات ثابت ہو گئی نا ابو بکر عمر مومن نہیں تھے اور جو بھی میں دلازاری نہیں کرنا چاہتا اللہ تعالیٰ نے ان مومنین سے وعدہ کیا تھا جنہوں نے بیت کیا آپ آیت پر ٹیمپر کر رہے ہیں پہلے بھی میں نے اسی پر بات ہم آگے بڑی نہیں سکے میرے پاس دس سوال تھے اچھی بجے آپ مجھے بات کرنے دے نا بھائی آپ نے مزید عصم مانگے ہیں مزید نام مانگے ہیں تو ایک مرحلہ بمرحلہ جتنے سوال ہیں میں اس کا جواب دینا ایک کوشش کروں گا انہیں نے مزید عصم مانگے ہیں بھائیو ہمارا اور ان کا درمیان اختلاف کیا ہے ان کے فرقے کے درمیان اختلاف یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو جانشین پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے خلیفہ بلا فصل ہے وہ امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام یہ حضرات فہماتے ہیں کہ نہیں ابو باکرم پھر عمر پھر عثمانے پھر امیر المؤمنین علیہ السلام وہ بھی لوگوں نے بنائے وہ اللہ نے نہیں بنائے تو ان کے خدمت میں وہ خلافت کا موضوع ہی لگا اس کی اوپر لمبی کو تک ہونے یہ بہت بہت اہم مسئلہ ہے جب یہ ثابت ہو گیا آپ کے دو جو ہیروں ہیں وہ جہنمی ہیں ہیروں نہیں ہوں جب ثابت ہو گیا کہ وہ دونوں اللہ ان سے راضی نہیں ہیں ان ایمان نہیں ہے ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وعدے کہتے ہیں ان کے حیات ہی میں توڑ دیئے سب لوگوں کے سامنے شرمندہ تھے شرمندہ بنے صحابہ نے ان کو گالی دی صحابہ نے سب کے سامنے ان کو گالی دی کہ یہ بزدل ہیں جب یہ ثابت ہو گیا اور فاتح خیبر کون ہے جس نے اسلام کو بچایا وہ کون ہے اجازت دیں آپ مزید نام مانگ رہے ہیں میں کہوں یہ دو نام کافی ہیں آپ کے لئے سب اختلافات فرم کرنے کے لئے یہ دو نام کافی ہیں مزید نام نہ مانگو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ان کے مزمت کی واپس جا کر ان کا کہا کہ بھائی تم بزدلو تم میسیو میسیو جاؤ دوسرے دن جیدو حضرت علی کے لشکر میں دوبارہ نہیں میں آپ کو دکھا دیتا لیکن میرے بھائی میں آپ کو دکھا دیتا ہے لیکن آپ کے پاس اصول کیا ہے جب آپ کے اپنے کتب میں ہمارے اصول میں سے یہی ہے کہ صحابہ کی برائیان ناقل نہ کرو تو تم نے سب باتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناقل نہیں کیا ہے بھائی میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں مجھے آپ ایک کامل مسلمان کی دیکھیں جب ہم اور آپ دلدل میٹر شیعہ سنی کو چھوڑ دیں مجھے آپ دکھا دیں میں آپ کو دکھاتا ہوں اب پھر بیچ میں نہ بولنا میرے بات کو نہ کٹنا پھر دوسرا سوال نہ کرنا ٹھیک ہے نا بس دس ایک منٹ تک میں جو ہے نا پھر مجھے مزید دس منٹ کی بریک چاہیے اس کے بعد دوبارہ جوائن کروں گا انشاءاللہ مجھے اجازت دیں میں بات کرتا ہوں آپ جو ہیں میری بات کو نہ کٹیں تو پھر آپ آپ سے بات ہوگی عزیزوں سنو پہلی بات یہ کہتے ہیں مزید مجھے نام دے دو کہ کون کون مزید باغت ہے وہ تو میں نے کہہ دیا کہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہمارے اور آپ کے اختلافات ختم کرنے کے لئے یہ کافی ہے کہ ایک شخص ایسا جسے اللہ راضی نہیں ہے جو باتیں میں نے کہہ دی میں مزید نہیں کہنا چاہتا اس الفاظ کے میرے معزز مہمان کی دلازاری ہو کیونکہ ان کے پاس ابو بکر عمر محترم ہیں اور میں ان کے قدر کرتا ہوں ان کی عزت کے لئے میں ان کو برے الفاظ سے ذکر نہیں کرنا چاہتا لیکن آپ سمجھ گئے ہیں کہ جو الفاظ ان کے لئے آیت میں آئے یہ ہے قرآن میں آئے یہ حدیث میں آئے یہ صحابہ نے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں شہادت دیا جب یہ سب صفات ان کے متعلق ثابت ہوئے تو وہ جس سے اللہ راضی نہیں ہے جو جہنمی ہے جس کے دل میں ایمان نہیں وہ خلیفہ نہیں ہو سکتا وہ مسلمانوں کا ایمام نہیں ہو سکتا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشی نہیں ہو سکتا اس کا نتیجہ کیا ہوا ان کا پورا مذہب باطل ہے ان کا پورا مذہب ہی اسی بات پر اس دوبارہ ہے ہمارا ان کا اختلاف کیسے بات ہے کہ بعد از نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمام کون ہے یہ اس شخص کے ایمام مانتے ہیں جو بھی ان کے ایمان سے ان کی ایمان کو ثابت نہیں کر سکے ان کے جہنمی ہونا وغیر وغیر میں بولتا ہوں ہمارا جو مقدمہ چل رہا ہے اس کو چھوڑ کر آپ کسی اور طرح پورے ہمارے مقدمے پورے مسلک اور اٹھ چیز آپ نے تو کسی ایک بات کی اوپر بات کریں نا بچوں پر کر کے سنو آپ نے نام مانگتا ہے تو میں نے جواب دیا کہ یہی دو نام کافی ہیں دو نام کافی دوسرا ان کا سوال یہ تھا عزیزو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بعد ان کے مذہبت کیوں نہیں کی دیکھیں عزیز رسول پاک یہ بہت اہم سوال ہے اور اس کو اچھی طرح سن لیں اس طرح کے سوال بہت کیے جاتے ہیں کہ فیلان کام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں کیا اس طرح کیوں نہیں بولے اس طرح کیوں نہیں کیا مختلف مقامات پر دیکھیں میرے بھائی نفی منفی جو ہوتا ہے نیگٹیف جو ہوتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فیلان کام نہیں کیا ہے وہ جملہ نہیں بولا اس کے لیے اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے صرف اس لیے کہ ہمیں تاریخ میں نہ ملے ایک جملہ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلا میں تاریخ میں مجھے نہ ملے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کرے ہیں کہ پرپل رنگ کی پرپل رنگ جو ہوتی ہے اس کی ٹوپی انہوں نے نہیں پہنی میں ادعا نہیں کر سکتا کہ انہوں نے کبھی نہیں پہنی ہے کوئی شخص مجھ سے سوال کرے کہ آپ ثابت آپ حدیث دکھائیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پرپل رنگ کی ٹوپی نہیں پہنی میں کیا کہہ دوں گا میں اس کو کہہ دوں گا کہ بھئی یہ میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ انہوں نے پرپل رنگ کی پرپل اردو میں کیا بولتا ہے مجھے نام نہیں رنگوں میں اردو میں کیا بولتا ہے پرپل کو پرپل رنگ جو ہوتا ہے الانی صاحب میں بھی پرپل ہی کہتا ہوں پرپل مجھے نہیں معلوم پرپل پرپل رنگ پہنی میں کوئی حدیث نہیں دکھا اور اس طرح میرے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے کہ میں کہہ دوں گا کہ نہیں پہنی وہ سکتا پہنی وہ سکتا ہے نہیں پہنی ان کے سب حالات زندگی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک نہیں پہنچا ہے ہم وہی کہہ سکتے ہیں جو حدیث میں ہیں جو ہمیں علم ہے اب یہ کہتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ان کی مذہمت کیوں نہیں کی اس کا جواب یہ ہے میرے عزیزوں پہلی بات یہ ہے کہ جو مذہمت ہے وہ بہت کافی ہے دیکھیں ایک ایسے معاشرے میں آپ رہتے ہیں آپ اپنے آپ کو لے جائیں کہ آپ سب وہاں پہ اپنے وعدے کیے کہ ہم نہیں باگیں گے ہم نہیں باگیں گے ٹھیک ہے نا مرد سب جمع ہو گئے وہاں پہ وعدہ کیا پکا قسم کا کر کہ ہم جان دیں گے موت مر جائیں گے دشمن سے باگیں گے نہیں بیس دن کے بعد جنگ ہوئی ہے آپ کو معلوم ہے دیکھیں عزیزوں مثلا میں بازار میں جاتا ہوں ایک شخص ہے ایک شخص ہے مثلا وہ ننگے چل رہا ہے آپ مجھے کہہ دیں کہ آپ نے اس کو پاگل کیوں نہیں کہا مجھے ضرورت ہے کہ میں اس کو پاگل کہہ دوں بھائی مجھے ضرورت ہے کہ اس کو کہہ دوں کہ یہ پاگل ہے بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جب سب کو پتا چل گیا سب صحابہ نے ان کے بیزتی کیا سب صحابہ نے ان کو کہا لی یہ بزدل آدمی ہے تو وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید خطبہ دینے کہ بھئی یہ فضول آدمی ہے پہلی بات اس کی ضرورت نہیں ہے ضرورت نہیں دوسری بات عزیز ہو اگر ہو سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہوں لیکن ان کا اصل کیا ہے میں نے ان کا قواعد دکھا دی آپ کے ان کے اپنے کتب سے کہ شروع زمانے سے آج دکھ چپاو حدیث چپا دو حدیث جلا دو بھئی جب تمہارا اصل یہ اسی بات پہ چلا کہ حدیث چپا دو حدیث جلا دو ہو سکتا ہے انہوں نے کہا جیسے میرے پاس دلیل نہیں ہے کہ انہوں نے پرپل رنگ کی ٹوپی پہنی ہو پرپل رنگ کا دستار لگایا ہو میں نہیں کہا سکتا کہ انہوں نے نہیں کہا لیکن سب کچھ نقل نہیں ہوا ہے اس کے بہت سارے وجوہات ہیں بالخصوص صحابہ کے جو کردار ہیں کیونکہ محدثین اکثر نہایت متعصب ہوتے تھے نہایت متعصب متشدد اور شیعہ رافضی کو تو وہ کافر سمجھتے تھے لوگوں کی قتل ہوتی تھی احمد بن شعی بن نسائی میرے عزیزو احمد بن شعی بن نسائی کوئی چورہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا محدث تھا اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم اس کو لوگوں نے اس لیے قتل کیا مار مار کے قتل کیا نہیں کہ اس نے ابوباک رمر کو برا کہا نہیں اس سے کہا گیا کہ معاویہ کے شان میں حدیث نقل کر اس نے کہا مجھے نہیں آتا اس نے صرف یہی کہا کہ مجھے نہیں آتا اس کے شان میں اوئے اس کو مار مار کے بیچارے کو قتل کر دیا اجازت دیں بات ختم ہونے دیں بات ختم ہونے دیں جب آپ کے ہاں اتنی شدید تعصب تھی ہمیشہ سے محدثین خود متعصب عوام اس سے بتر متعصب گورنمنٹ اس سے بتر متعصب تو آپ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہا اس خطبہ کہ جنگ خیبر کے کہ میں فرار ہونے کے بعد انہوں نے خطبہ دیا ہو کہ بھئی یاد حدیث دیا ہو کہ یہ لوگ غلط لوگ ہیں انہوں نے ابھی مجھے جانا ہے جانے سے پہلے میں نے پانچ منٹ آپ کی بات سنی ہے دو منٹ میری بھی سنی ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ صاحب میرا کہنا یہ ہے کہ قبلہ کہ اگر آپ کے پاس نام نہیں ہیں تو پھر آپ اس بنیاد کے اوپر ان لوگوں کے مطلق بات دو مانے کیوں کرتے ہیں ایک بات دو کے نام تو معلوم ہے دو کے نام تو معلوم ہے دوسری بات دو کے نام نہیں ہے آپ کو تو بھی معلوم ہے دو کے نام آپ کو بھی معلوم ہے آپ تائید کریں نا قرآن کی آپ قرآن کی تائید کریں نا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْيُوَائِونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ اس آیت کی کوئی تائید تو کریں میرا کہنا یہ ہے کہ اگر اس بنیاد کی اوپر اگر یہ مقدمہ چونکہ حضرت عمر اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان نہیں ہے یہ مقدمہ ہے آپ کا وہاں سے فرار کرنے والے تمام لوگوں کی اوپر میرا کہنا یہ ہے کہ بیعت کرنے کے بعد وہ جو سارا لشکر حضرت عمر کی قیادت میں وہاں گیا وہاں سے واپس شکست ہوئی واپس آگیا افرار ہو گیا جو بھی آپ نے کشفہ کی امزاد کی ہے ٹھیک ہے نا جی ان حضامہ من الحرب آپ نے سارا کچھ نکالا تو وہ ساری چیزیں اپنی جگہ اگر تو یہ مقدمہ صرف حضرت علی اور حضرت عمر کے درمیان ہے پھر تو بھائی میں آپ کی بات ماننے کو تیار ہوں اگر یہ مقدمہ تخت شجرہ کے نیچے تمام مومنین کے لیے ہے رضی اللہ ان لوگوں کے لیے کہا گیا جو انہوں نے بیعت کی اور پہلے دن کا شکست خوردہ لشکر دوسرے دن مولا علی کے سارے سپاہی بنے ان کے مطلق اگر آپ یہ حکم لگائیں گے تو جناب یہ تو ساری جماعت فارغ ہو جائے گی آیت کا تو سارا مفہوم بگڑ جس مقصد کے لیے آیت بلکل نہیں بگڑے گا آپ تو دو مندے لے رہے ہیں بلکل نہیں بگڑے گا جو بھی باغ ہے بھائی دیکھیں جو بھی باغ ہے نا اس نے بیعت تو رہا ہے واضح بات جو آپ مجھے اس کے نام نہیں آتے ہیں تاریخ نے نام نقل نہیں کیا لیکن سب صحابہ نہیں باگے ہیں مجھے یہ معلوم ہے کیونکہ سب صحابہ لشکر میں نہیں تھے بہت سارے صحابہ وہاں پہ نہیں تھے لیکن جو بھی صحابہ وہاں پہ تھا وہ حقیقتاً باغا ہے تو بلکل وہی مضمت اس کی موجود ہے جس کے نام مجھے معلوم ہے میں آپ کو بتا لیتا ہوں جس کے نام نہیں معلوم میں نہیں بتا سکتا ہوں آپ بات کو انصاف کا دکازہ یہ ہے کہ آپ کو ذرا ٹھنڈے طریقے سے مجھے یہ بتائیں جو نہیں باغے ہیں جنگ پہ گئے تھے باغے نہیں ہیں وہ شہید ہوں گئے ہیں وہاں پہ شہید ہوں گئے ہیں جو نہیں باغتا نا اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دیکھیں میرے بھائی اجازت فرمائیں اجازت فرمائیں اجازت فرمائیں جنہوں نے وعدہ یہ کیا تھا کہ ہم مریں گے فرار نہیں ہوں گے تو لازمی باتیں جو فرار نہیں ہو وہ قتل ہو گئے اب وہ کون تھے مجھے نہیں مالو سب کچھ تاریخ میں مذکور نہیں ہے بھائی یہ سب کے نام جو نہیں باغے جو شہید ہو گئے میں نے ارز کہ وہ میرے سردار ہے میں ان کے پیر چنتا ہوں معلوم ہے جو فرار ہوئے تھے وہ سارے واپس رسول اللہ کے پاس گئے ہیں جو اس نے بھی فرار کیا ہے اس نے بیعت توڑی ہے جس نے بھی فرار کیا ہے وہ بیعت توڑی ہے اس پہ نہ سکینہ نازل ہوا ہے نہ وہ مومن ہے ختم بات نہ اللہ اس سے راضی ہے وہ جو مومن نہیں تھے تو کافر تھے فتوہ دے ہیں ذرا بس ختم بات ہے وہی ہے نا جو مومن نہیں ہے اللہ اس سے راضی نہیں ہے جہنمی ہے وہ منافق ہے اس کا کفر کفر ہے ان کا جو کفر ہے نفاق کا کفر ہے ایمان کا کفر نہیں اچھا ٹھیک ہے یہ نفاق کا جو کفر ہے دوسری طرح یہی منافقین جو تھے یہ مولا علی کی جماعت ہمیشہ بدر میں بیٹھتے اوہد میں بیٹھتے وہ بہت سارے اگر ایسا کرتے ہیں کہ اس کی اوپر یہ جو میرے قرآنس پویسن اس آیت کی اوپر ہوئے ہیں ہمارے دونوں کے بیچ آپ دوسروں کو چھوڑیں بھائی دوسروں کو چھوڑیں آپ ابوباقر عمر کی فکر کریں دوسروں کے پیچھے لگ گئے ابوباقر عمر کا دفاع نہیں کر سکتے دوسروں کے پیچھے لگے دوسروں کی فکر جن کا نام ہی نہیں ملوک وہ جماعت کی بات ہے آپ اپنا ذاتی جو ہے جماعت کو چھوڑو آپ کی پسند اور ناپسند کیا ہے بھائی آپ اس کی بات کریں جماعت کو چھوڑیں آپ تو افضل ابوباقر مکہ ان کی تو دفاع نہیں کر سکتے اس آیت کا مقدمہ عبام میں پھینکتے ہیں جو آپ نے ثابت کیا فیصلہ عبام کرے یا تو ہمارے بیچ کوئی بندہ بٹھائیں پھر نیکس ٹائم کی اوپر ہم کوئی دیکھیں جس کو آپ سمجھتے ہیں میں آپ کا خادم ہوں بیلانی صاحب آپ جو بھی شرط رکھتے ہیں جو بھی آپ کی ریکوائرمنٹ ہے اگلے دفعہ آپ ہمارے بائی قاظم بائی سے کہہ دیں میرے سرانکوم میں آپ کا خادم ہتمن جو بھی آپ چاہتے ہیں میں آپ قدمت ناصر یہ موضوع دوسرا موضوع جو بھی سوال ہے عزیزو یہاں پہ ہمارے دشمنی نے یہ میں سے پیار کرتا ہوں میں نے آپ سے بات کرنی تھی آپ نے خود یہ موضوع چیڑھا ہے تو اسی میں بات چلی نا جس میں میرا کیا قصور ہے مجھے تو آپ کے دل کا نہیں معلوم کہ آپ نے کس موضوع پر بات بہرحال میں ہمیشہ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں یہ اگلا ہفتہ اگلا ہفتہ زندگی رہی تو ہم ادھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ مجھے بہت خوشی ہوئے اللہ جانتا ہے میرے بھائی گلانی صاحب آپ سید بھی ہیں میں جملہ عرض کروں گلانی بھائی سیدین شاہ جی میں آپ کے خدمت میں عرض کروں کہ لوگوں دیکھو ان سے بات بھی ہوئی ہے میں ان سے بہت معذرت چاہتا ہوں کہ میرے حدف بالکل یہ نہیں تھا کہ میں ان کی دلازاری کروں اگر اس الفاظ میں سے نکلیں تو میں ان سے معذرت چاہتا ہوں اللہ جانتا ہے کہ یہ اتنے محذب انسان اتنے خوش بیان انسان اتنے تحمل سے انہوں نے میری بات سنیے تو میں ان کا بہت شکر گزار ہوں خدا ان کو جزائے خیر دے اور میں ان سے محبت کرتا ہوں ایک مسلمان کے ناتے ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے ہونے کے ناتے تو یہ جو باتیں ہوں یہ علمی باتیں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اور ہمیں اور ان کو حق سمجھنے کی توفیق نایت فرمائے انشاءاللہ آگے بھی یہ جو بھی موضوع چڑھنا چاہیں مسئلہ امامت پر جو بھی ہے فرماتے ہیں تو ہم آج ہی دوسری نشست میں میں دس منٹ کے بعد جوائن کر سکتا ہوں نہیں تو سیٹرڈے کے اوپر کار لیں گے ابھی جو آپ سے شاید ایک گھنٹے سے زیادہ بات ہوئی ہے دوسرے لوگ بہت منتظر ہیں وہ کال کر رہے ہیں میں سمجھنے ہوں ٹھیک ہے انشاءاللہ بڑی تمہاری انشاءاللہ آپ کو خوش رکھے جی خدا آپ کو عزت دے بہت مہربانی اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے آپ کے در والوں کو بھی سلامتی دے بہت مہربانی آپ کی